بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ مرید سلیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نوول اور چھوٹ کی ایسے آپ سب لوگ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے نوول کی نوول ریڈ کرنا ہے نیو نوول تل سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میبیل آئیکن بھی پیسٹ کر لیں تاکہ رانے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں اور جناب آج ہم نے یہ نوول ریڈ کرنا ہے پھر آپ کو بتاؤں گی آپ لوگ کے لیے آرٹ کے کا سرپرائز بھی سوچا ہوئے لیکن آرٹ کے آپ لوگ کریں نہیں رہے تو رہ گئے ہیں کوئی داسوید رہ گئے ہیں اور سبسکرائب پورے ہوں گے تو پھر اس کا سرپرائز اپلوڈ ہوگا ٹھیک ہے ابھی یہ نوول پڑھتے ہیں تیز دھوپ میں باطلوں کا چھپ دکھانا موسم میں ایسی روانی پہلے تو کبھی نہ تھی آج ایسا کیا ہوا تھا کہ باطل بن بلائی رحمت برسانے لگے کیونکہ آج ہی وہ آپاچیر بڑی مامی سے نظر بچا کر اپنی بچپن کی سکھی گلشن سے ملنے اور اسے اپنی گلابی کمیز پر سیاپ پھول کارڈنے کو دینے آئی تھی کہ گلشن کی ماں نے می آگیا کا ہوتر بچاتے چار پائیاں برام دے بے کسیٹنا شروع کر دی بد مزہ سے شربت چننت کے ہلک میں سیم گر پھنس گیا میں تھے گئی وہ سر پر ہاتھ مار باہر کو دوڑی تو گلشن چی گئی جنت بچ کے تفیل بھٹی کا کتہ وہ سر پر تحلیس پار کر گئی مارچ کی ابتدائی تاریخیں چل رہی تھی موسم کسی شوخ حسینہ کے لبادے جیسا گھڑی گھڑی رنگ بدل رہا تھا وہ کئی مہینوں بعد اس جان نہیں بایا تھا وجہ ایک لوتی پھپی ساب جان ساب جان سے ساہب جان سے ملاقات تھی جو فارج کے باعث کاؤں کے دوسرے سرے پر واقعہ اس کی پتھریلی حویلی میں جانے سے معذور تھی جہاں ان کا بچپنوں جوانی کے بیشتر حصہ گزرا وہ مہینوں ادھر کا رکھنا کرتا جہاں تک کہ ساہب جان اسے دیکھنے کو ترس جاتی ہر آتی جاتے کو سندے سے دینے لگتی مگر وہ ان گلیوں سے باغی تھا بیسے بھی ان گلیوں میں موت پہرے بیٹھ پیٹھتی انگتی رہتی تھی ہر آہٹ پر چکننا ہو کے جھپڑتی وہ اپنی رائیفل کے گندے پر آزاز کی طرح ٹانگے بالوں میں ہاتھ سلا تھا تیز تیز قدموں سے آگے بڑھڑا تھا سکھوں کے وقت سے قائم یہ گاؤں ابھی تک رامپور کے نام سے جانا جاتا انچے دان لانوں اور محرابوں والی پختہ حویلیاں انچے مکانات چوراہوں میں جگہ جگہ بدھا کی موتیوں کے لئے بنے سنگھاسن ہر نکر پر دیواروں میں بنائے گئے محرابی خانے اور ان کے اندر بڑے بو سیدھا سنگی دئیے گاؤں کے سیرے پر بنا چوپال اور قبرستان کو جاتے راستے پر موجود وہ برگت جو صدیوں سے یوں ہی چپچا دم سادے کھڑا بر فانی شخص کو کندوں پر رخصت ہوتے دیکھتا ہر فانی شخص کو وہ رکھ کے آسمان دکھنے لگا جہاں بادل برسنے کو تیار کھڑا تھا وہ چکنناوہ گلی میں بے ہنگم قدموں کی تار پیدا ہوئی وہ اپنی رائیفل کو کندے سے اتار کر سیدھے رکھ کرتے ہوئے دبے پاؤں گلی میں کھڑا نیم تاری گلی سنسان سی تھی بس پازیب کی ہلکی سی چھن چھن اس نے گھڑا چڑھایا انگلی ٹریکر پر متوازن کی نال سے چمٹی آنکھ کو سیاہ چادر کا پلو نظر آئے وہ سیدھا وہ بادل زور سے کرچا اور سیاہ چادر پوری رفتار سے اس کی جانب بڑی تو کیا وہ لڑکی ہے ہاں وہ لڑکی تھی جو پھاکتی بھی اس کی طرف آرہی تھی وہ اس کی جانب بڑی پازیب کی چھن چھن کرتے ہوئے آگی گزر کی وہ اس افرہ تفری پر حیران ہوتا مڑ کے دیکھنے لگا وہ لڑکی پکی ہے ویلی کی بیرونی دیواروں میں بنے خالی حصے میں ایک کی طرف مڑ گئی تو وہ سیدھا اور تفیل بھٹی کا کتہ پورے رامپور کی تیزی لے اس کی جانب بڑھ رہا تھا وہ لمحہ زائیں کیے بینہ مڑا اور بھاگنے لگا بادلہ نشہ باشی دینے کے لئے دریاؤں سا پانی بھانا شروع کر دیا وہ گھرتا پڑتا پکی ہے ویلی کی بیرونی دیوار پر بنے خالی حصے میں جاپ چھوکا کتہ سیدھی کلی میں دیوانوں کی طرح سب بھونکتا بھاگتا رہا وہ گھٹنوں کے پلب چھوکا سانس دروس کی اٹھا تو نظر سامنے کھڑی سیاہ چادر میں لپٹی کینا توس نظروں سے گھورتی رڑکی پر پڑی ایمی خوام کا کتہ بھٹی کا کتہ بس گرشتا ہے پرستا نہیں خوش کھونٹر پر زبان پھیڑتا وہ اس اوریاں ہوئی مردانگی پر لفظوں کی چادر بچھانے لگا وہ تنظر مسکرائی گھبرامت میرے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا ویسے اس رائیفل سے رنگ برنگا پانی نکلتا ہوگا نا میرے بھتیجے کے پاس بھی ہے یہ کھلو نا وہ راج حنسی گردن اٹھائے مری ہواوں نے اپنے روت کو ایڑ لگائی اور ہر رفتار کو مات ہوئی اس سے آچادر سر سے تھرک گئی کچھ پتل سا چمکہ سونے سے سنہری وہ اپنی آستین مورتہ ساکھت ہوا جبکہ وہ محتاط رفت نے اپنی ہنسی میں کسی نئی سور کا اضافہ کیا وہ تیری سیز کارنما حصے سے خود کو جدا کرتی گئی اس کی پاس زیب کی چنچن میں کسی دور دراز کی چراغہ میں جارہ کارتی درانتی سے سبزے میں لہر پیدا کرتی دوشیزہ کے رسیلے لوگ گانے جیسی علیف لیلہ لیلوی داستان چھپی تھی رفت نے کسی سامے کی طرح اپنی سماعت اس داستان کے طرف موری بڑا کوئی اوک ہی اردل ہی ہو یا میا جی میں ایک گالے بتا دوں یہ خانوں کا موسا مرے گا میرے ہاتھ سے کل پھر اس نے چندو کو لوہے کی زنجیروں سے مارا اور مجھے قسم ہے آپ کی پگڑی کی وہ مجھے کہیں مل کے تو پھر کھان ٹھونتے ہی رہیں گے اسے میں نے اس کی ناک اپنے ہاتھوں سے ناک کاٹی تک کمی کہنا تارک چودری کی آواز ساری حویلی کے کونیں چھانتی پھر رہی تھی وہ آپا جی کے کمرے میں کھڑے ایسے بولتا کہ حویلی میں موجود ہر نفس اس کی آواز کے غزب کو پہنچا تھا کلی رہ داریوں سے پرے قدرے الگ تھلگ سے ان کے حصے میں جمعے اس پیت پل کے نیچے جھولے کے گھر جمعہ سب بڑکیوں نے اس آواز اور تقریری انداز کو سنتے عجب کڑوے سے مو بنا لیا خدا کی مار اس موسہ کے ذکر سے چانے کب جان چھوٹے گی ہماری ساتھوں کی سب کی حاموشی کے برک شیری نے تلخی سے چھرکیا جنت نے آہستہ ہوتے جھولے کو پاؤں کے دباؤ سے زرہ تیز کیا اور ہاتھ میں پکڑا بھٹا کھانے لگی اپرل کے دنوں میں تھنڈی ہمائی چلتی تھی تو وہ دینوں شاد رہ دی مطمئن اپنے آپ میں مگر مگر جیسے لوگ چلنا شروع ہوتی تو وہ بھی ہر وقت تپی رہ دی آج کل اس کی خوشی کے دن چل رہے تھے پپل کے چانے کی سیاک پر بیٹی پتہوں میں چھپی کوئل کو اکھ رہی تھی وہ سر اٹھا کر دیکھنے لگی گلہریاں پپل سے ہیویری کی منڈیروں کو پھلانک رہی تھی لڑکیاں جوش و خروش سے موسہ خان کے لٹے لے رہی تھی وہ بدمزہ ہو کر اٹھے ہوئے ویسے بھی اس کی ہمزاد تو وہاں تھی ہی نہیں میرا شیر پتر کتے گھوم رہا ہے میاں جی نے اس کا نیلہ آنچل دیکھتے اپنی واہیں ماہ کر دی تو وہ جوتی خسیٹ تھی آپا جی کے کمرے میں آئی اب میاں جی سے لپٹ کر بیٹھی تھی اور ممانیاں بات پر بات کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی کہ ادھر اس کے مو سے کچھ نکلا اور ادھر ان کی شامت آئی تارک موسہ کو بھولے اپنی سرخ خانکیس پر گاڑے بیٹھا تھا اس نے میاں جی سے نظر بچا کر اس کو مو بھی چڑھایا مگر وہ ایسے ہی موت میں بیٹھا تو وہ کتا کر اٹھائی اب آخری ٹھکانہ چھت پر ہی تھا اس نے اپنی کتاب اور پانی کا بڑا کٹورہ لیا اور چھت پر آگی نیلما کونے میں پپل کے سائے میں بیٹھی رٹے لگا رہی تھی اس نے کٹورہ منڈیر پر رکھا اور دوپٹے سے ہاتھ پہنچتی بیرونی بارڈ کی طرف آئی ساتھ والے کھر میں چھانک کر دیکھا ساری خاموشی میں خوش موشش آئی بھی تھی البتہ چھت پر بیٹھا گڑو کنچے کھیل رہا تھا یہ دشمنیاں بھی نا بچپن تنہا کر دیتی ہیں اس ہر چھٹا کے نیلما کے پاس چلیئے اب اس یہ کتاب کو لیکن کچھ تیری کچھ تھی کہ منڈیر پر گڑو کا سر نظر ہے جنت باجی جنت باجی ادھر آؤ ایک گل کرنی ہے وہ سستی سوٹی کیا ہے غضب ہوگا جنت باجی رامپور وچھ قیامت آنے والی ہیں ماتنا مار گال بتا ادھر دیکھو گڑو نے سر کے اشارے سے اپنے گھر سے اکلے گھر کی چھت کی جانے بھی شارہ کے جنت نے لا پروائی سے دیکھا ارے یہ تو وہی ہے ہا ہا تو جب پتہ ہے اس دن بھٹتا بیل پٹی کے کتے نے اس قبروں کی کیسی دور لگوائی توبہ ساب جان کا بھتیجہ تیرا بڑا پوچھ رہا تھا وہ تو میں ہی اس کا شدائی ہوں اور کوئی ہوتا نا تو اس بات پر تین چار قتل تو ہوئی چکی ہوتے یہ یہ موسیٰ خان اس نے بے یقینی سے پوچھا آنکھیں بھی پھیلائیں ہاں نا جنت باجی تو کہاں ملی تھی اسے جنت ہنسن لگی یہ موسیٰ جس نے ہمارے شیروں کو شکار بھلایا ہوا ہے ارے یہ تو تفیل کے کتے سے ڈرکے وہ بھاگا کہ میں نے بھی شرم آگئی میں نے بھی شرم آگئی سارا پنٹ جانتا کہ موسیٰ اگر کسی سے ڈرکتا تھا وہ تو فیلدہ کتہ ہی ہے دوسری بتاؤ اسے کیا کہوں تیرہ سالہ گھڑو جن چلا کے بولا کیا کہتے پہلے پوچھ رہا تھا ہی تمہارے کس مامے کی بیٹی ہے میں بولا خالہ سوریہ کیا خالہ جی فوت ہونے پر نانا جی ادھر لے آئے تھے پھر بولا نام بتا میں بولا جنت فاطمہ کہنے لگا جنت فاطمہ سے کہنا خان ذرا خان خان ذرا اب بولی سے کیا کہوں تُنہے اس سے کیا بولنا ہے پہلے تو میں تجھے بولتی ہوں بغیر شرم نہیں آئی بہن کو دشمن کا پیغام لاکہ دیتے ہوئے اور ایسے بھی جا کر کہہ دے کہ اس نے جو بھی مجھے کا اس کا بطلہ میرے پھائی جلدی چکائیں گے کسی کی ماں بہن کو گالی دیتے شرم نہیں آتی ساپ جان کی چھت پر نا ہوتا تو اب تک کفن میں لپٹا چار پائی پر پڑا ہوتا وہ جو شمیتہ ہونچا تو ضرور بولی کہ بہ آسانی سن لے اور اس نے سن بھی لیا سرچھٹا کے مسکرائے بھی گرڈو نے شرمین دو آکر موسا کو دیکھا نیرمہ جلی سے اٹھ کر آئی پھر موسا کو دیکھتے زرٹ پڑھتے رنگ کے ساتھ اسے نیچے لے جانے لگی گرڈو نے زبان بند رکھنے کی قسم کھائی اور ان دونوں نے کسی کو نہ بتانے کی آٹا پیسنے والی چکی کی مقصود ٹک ٹک نے برگت پر بیٹھے بکلوں کی کتار کے ساتھ مل کر ایک ساز بچایا اور وہ دونوں نے ایک دوسرے کو شرم بیار سا دیکھتے ہوئے مخالف سمتوں کو چل دی چاچا تان لگا تھا تو ساتھی گوڑے کی باگ کو ڈھیلا کر کے چھٹکا دیتا اور کھوڑا تانگے کو کھینچتا وہ منزل کی طرف بڑھتا رہتا وہ مٹی سے بچنے کے لئے اتنا تک سیاہ چادہ کھینچ کے بیٹھی تھی ماتھے پر آیا پسینہ ساف کر کے چاچے سے بولی چاچا جی آج ہمیں مشرقی دروار سے حویلی لے کر جاؤ ان لوگوں کا تو بچپن یہی گز رہا ہے مگر میں نے کبھی اس طرف گئی بھی نہیں جنت کے کہنے پر سب لڑکے انہی سے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ شر گیا رامپور کے دو درواز تھے مشرقی اور مغربی مغربی چانیب چودری کی حویلی ارکھات تھی جبکہ مشرقی چانیب خانوں کی حویلی تھی اسماعیل چاچا انہیں گربی ایویلی سے درواز سے کالیج لے جاتے تھے جو کہ گریبی حصے میں تھا نا نا تھی ہے یہ گل نہ کرنا زیر بھاں میں چھٹکی کیوں نہ ہوئے اور زیر زیر ہی اندھا ہے اے تے بے وکوفی بھاں میں ایک لمحے دی ہوئے وہ کسی دی گلدہ نتیجہ بل سکتی ہے میں تم لوگوں کو ادھر لے جاؤں تے کل کو چودریوں کو کیا مو دکھاؤں چودری زفر تے میری سنگیتیں نو رکھ کے تم لوگوں کو میرے نال بھیجتے اوہو چاچا جی اتے دوپہر کو چپال خالی پڑھا ہوگا تک گلیاں بھی تو اسی سانو لے جو زفر پاجی سے گل میں خود کرلوں گی شیری تو بھی کہہ دے نا وہ شیری سے بولی لے جو میں اس لی تمکنہ تھی جانے کیوں آج دل کر رہا تھا اس خوبصور تصویر کو دوسری رکھ سے بھی دیکھیں چاچا اسماعیل نے گھوڑے کو ہنٹر لگایا وہ سرپٹ مشرقی دروازے کو مڑ گیا اب سب لڑکیاں دی لو جاناں سے مت بجھا ہوئی چوہ پال واقعی خالی پڑھا تھا چچے کی سانس بھاہل ہوئی وہ ہلکی رفتار سے آنگن چلا رہا تھا شیری اور بھشرا یاد کری تھی وہ دیکھو کتا بڑا ہو گیا وہ دیکھو کتا بندرنگ ہو گیا جیسی یادیں اوہ پیری پوڑا ابو جی آج جی شاہی سواری ادھر آئی ہے خیرتے بابا جی چائے خانے کے چپڑ کے بانت سے تقریباً چھولتا ہرمن سنگھ اسماعیل کو دیکھتے للکار کے بولا چاہ جائے اسماعیل کے ہاتھ کے کپ کپ آئے مات تک لے چاہ کر سلام کیا پشت کے چائے پیتے موسا نے ذرا کی ذرا گردن کھما کر دے کہ چائے خانے میں بچنے والا پشتو گانا کہیں دور سے متھم سی کان میں پڑی آواز جیسے لگنے لگا وہ اٹھا شیری نے سہیم کا چاہچے کی کمیز کا دامن پیچھے سے پکڑ لیا تانگا روک جارا واسطین چڑھاتا ہے تانگے تکایا کوئی اندھا بھی ہوتا تو جنت پر نیڑی گڑی اس کی نظروں کی نوک جان لیتا نیزے سی گڑی چاہچے تانگا مت روکنا جنت نے نینما کی کوہنی دبانے کے باوجود تمکن ہو تو تحکم سے کہہ ڈالا وہ بے ساختہ مسکرائے تانگا نہ روکنے کا مطلب جانتا ہے چاہچے کہ پسینے کمیز رنگ میں بدل گئے پسینے سے کمیز رنگ بدل گئی اگر روک ڈالا تو چھوٹی موٹی تے میں خود اٹھا لوں اٹھا ڈالوں وہ آنکھ نہ چھپکتی تھی مقابلے کی ٹھنی ہوئی تھی ہر مند سنگھ کا نمک جوشمان لگا اے بی بی وہ انگلی اٹھا کر بھونے لگا دو چھپ رہے میں کیوں کمیوں کے مو نہیں لگتی اور یہ انگلی بھی نیچے رکھ ورنہ ساری زنگی چار انگلیوں سے گزارا کرنا پڑے گا تو چل چاچا موسیٰ کا کہہ کا درختوں میں چھوپے پرندے اڑا دینے والا تھا خانزہ زارشم بی بی خانزہ زارشم وہ ہاتھے جانے کا اشارہ کرنے لگا تانگا آگے بڑا جنت نے مڑ کر دیکھا وہ سینے پر ہاتھ رک کر ذرا سچ چکا وہ سیدھی بھی مسکر آکے لڑکیوں سے رازداری کے وعدے لے رہی تھی یہ لڑکیوں کے راز بھی نہ آخانزہ زارشم تاکی مطلبہ سانوی داستیو عام کے باگ میں درختوں کے پر آیا بور اب چھٹ چھٹی کچھی کیریوں میں بدل رہا تھا فضا بھی تشت تھی کوئل کسی ریکارڈ کی طرح سارا سارا دن کو اکتے نہ تھکتی باغوں کے رکھ والے آواز لگاتے ہنچے ہنچے بچوں کے گال اور تھوڑیاں کچھے عام کا پانی لگنے سے داگدار ہو رہی تھی اور لڑکیوں کی اوڑنیاں سبس ہی نظر آتی وہ صبح سے باغ میں جانے کو مت چل رہی تھی مہیا جی نے روک دیا تو اس بات پر رڑ گئی آج جاؤں گی ورنہ کچھ نہ کھاؤں گی ساپہر کو تارک ڈیرے سے آیا ستون سے ٹیک لگایا مو پھلائے سے دیکھے بیٹھے دیکھا تو گاڑی نکال لیا رڑکیوں نے جوتیاں پھینک خود سے پھینچا پجاروں میں خود کو بھر لیا وہ کلسون کے ہاتھ میں ٹوکری پکڑا کے اس سے آگیا کہ نکال لی تھی جب پھاٹک پر گھڑو مل گیا وہ کہتا ہے مجھ سے مل وہ رو دینے کو تھا تو کیا بولا اسے اس نے دماغ میں بھڑ بھڑ چلتی آگ کو موں کا راستہ دیکھا ہے میں شدائی ہوں اس کا کسی کو بتایا تھے وہ بھی مارا جائے گا اور تو بھی اس سے کہنا میں دشمن کی لاش بھی پھلانکے نہ گزروں کجا کے اس کے ساتھ کبر ہی بنا لو وہ چٹیہ لہراتی آگے بڑھ گی اور کیا چال رہا دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاندیا جاننے ہو آج بات سے پھال اتر رہا تھا مزارے بھاگم بھاگ پھال اتر اور سمیٹ رہے تھے مہیا جی نے جنت کے کہنے پر تین درخت رڑکیوں کو دے رکھے تھے آج دو کنیزوں کے ساتھ اپنے گھر درخت دیکھ رہی تھی جنت پریشان نہیں مگر موسیٰ نے گڑڈو کو پریشان کا رکھا تھا اور دوسرے دن ہوتا ہوا انس کا کوئی پیغام لے آتا جنت اب پھٹ پڑھنے کے قریب تھی نیلوہ صدا کی ڈر پوک وہ اسے خاموشی کے سپاک پڑھا دی رہتی جبکہ وہ اڑیل چودرائن تھی جو کہہ دی تھی پھر اس کے باستے سوئی کے ناکے سے بھی گزر جاتی وننگے پاؤں چلتے پھر باقی آخری کونے تک چلی ہے آگے پکا نالا تھا پھر خانوں کا لیمو اور مانٹو کا باغ وہ آم کے درخت کا گھوم کا جائزہ لے رہی تھی جب کوئی شیٹ تھک سے کمر پر لگی وہ تیش سے مڑی وہ ابنے ٹھیٹ ایک لیمو کے پودے کے پاس پشٹ پر بازو باندھ مسکر آ رہا تھا تو چاہتا کیا ہے وہ سیا چادر کو گال پر پھلا کر پھنکاری تو کیا سننا چاہتی ہے وہ گھوری وہ مڑا مسکر آیا اگر تو یہ سمجھتی ہے کہ میں مر مٹا ہوں تجھ پہ تو اپنی غلط فہمی دور کر لے میں تو بس یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس سیا چادر کے پیچھے سونے سا کیا چمکتا ہے مہنوز مسکر آتا تو مرے گا نہ جانے کی تفسرہ تھا یہ ڈرابا لے پھر میں مر گیا وہ رکھی پھر تیری سے پلٹی کچھ دیر اور رکھتی تو دشمن کی جیتی یقینی تھی ایک کانٹا ایڈی پہ کھستا اس کی را روکیا وہ کراہ کر نیچے بیٹھی وہ لمحوں میں نہ لے کے سپاہ رہا ہے اس زگر جہاں گائیں پھینس کھستانے پر تین چار قتل ہو جائے ان کھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا کانٹا کھینجا یاد تو تو پداشی سر پھیرا یا خودکشی کا ارادہ کیا بیٹھا ہے وہ کیا ہے بینانہ رہ سکے تجھے کیا لگتا ہے وہ پوچھے بینانہ رہ سکا نگھائیں اس پر جمیل دی اگلی جمعہ رات ہجویری شاہ کا مل ہے سارے چودریوں کے سامنے آکے ہری کانچ کی چوڑیاں مجھے دے جا جہاں بلائے گا آؤں گی میں بھی تھی دیکھوں اس برف کی دھرتی پہ صورت چمکتا کیسا لگتا ہے لے پھر بچالے چودریوں کو نہ تیرا خون نکلے نہ ان کا اس کی مسکرہت سمٹی بڑی کم قیمت لگا یہ اپنے پانچ منٹ کی کسی جان کو تلوار کی نوک پر سجا دیا اپنے پندرہ منٹ کے لیے وہ تحصیح کرتے ہوئے مڑ گئی وہ مسکرہ کر اڑتا وہ نالے کے دوسرے پار گیا تھا مہا ساتھ کے چلی جائے بڑیاں ہو رہی ہیں گلہ ہو رہی ہیں رومانٹک گلہ تھی نہیں ہو رہی ہیں لیکن بڑیاں اوکھیاں اوکھیاں گلہ ہو رہی ہیں کھدر ہے تجھے کیا لگتا ہے وہ آئے گا نیرمہ لوگوں میں راستہ بنا دی اس کے ساتھ چل رہی تھی میلے میں زورو کا رشت تھا آج پھر تاریخ کی کام آیا تھا باقی لڑکیں دو در گھوم رہی تھی ان کے ساتھ گڑڈو اور زفر بھائی کا کامی تھا تاریخ جنت کے پیچھے پیچھے تھا ساتھ چار اسلا بردار بھی تھے نیرمہ پھر اس کے کان میں خسی بتا نا وہ مرے کا کمینہ وہ دلکش سے مسکرائی نیرمہ نے دہل کر دیکھا تو کیا چاہتی ہے بس اس کی سنہری آنکھوں کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں جانتی ہوں میں نے آنکھوں کا ایسا رنگ پہلے کبھی نہیں دیکھا جیسے جیسے پکیوی گندم یا پھر پتل کا جال یا پھر جنت وہ قاتل ہے دشمن ہے ہمارا پھپا جی شرجیل پھائی یہ جانے کتنے مزارے تو کس طرح پر چلنا چاہ رہی ہے نیرمہ جیسے بے بس ہوگی وہ چپ چپ چلتی رہی ٹھیلوں پر پڑی چیز ہوگی اگر وہ آ گیا تو ملنے چاہے کس سے جاؤں گی اس نے کندے چھٹا کر گا مطلب تو سب سوچ پیٹھی ہے میرے سوچنے سے کچھ ہوتا تو تیرا یہ تائزاد سرے سے قائب ہوتا وہ تارک کے جلی جلی ان کے سر پر پہنچتے پر بولی چوڑیوں کے سٹائل پر آکے وہ رکی ایک لڑکا تیری سے سیانی بار چوڑیاں دکھانے لگا وہ بیتر جیسے دو در دیکھ رہی تھی کہ تارکی سے کبھی یہ دکھاتا تو کبھی وہ لڑکا یہ کہی ایک سبس کانچ کا گچھا اس کے ہاتھ میں تقریبا تھماتے ہو بولا باجی یہ دیکھیں یہ رنگتے بنا ہی توڑے ہاتھیں لئی ہے پہن کے تو دیکھو اسی وقت ایک سفیر گھوڑا ہنہناتا ہوا قریب سے لوگوں کو رونتا ہوا گزرا عجب چیخو پکار مچ کی کوئی بولا اوہ بچ کے موسیٰ خان کا گھوڑا بھاگ گیا وہ چونک کے پلٹی ہاتھ میں پکڑی سبس چوڑیاں اس کے سامنے کی وہ بہت سی رائے گی موسیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوڑیاں اس پر تھری اور بیسی افراد افری سے گھوڑے کے پیچھے پھاگ گیا سب لمحوں میں ہوا تھا سمجھ میں آنے پر مسکرائی بے انتہا دلکش چوڑیاں لے کر مڑی یہ کتنے کی ہے ہو گیا لڑکے نے ہاتھ سے اشارہ کیا اس نے چوڑیاں کسی متا کی طرح سمیڑی اور آگے بڑھ گئی جنت تو نہ جانا نلمہ کا دل پہاڑ چڑتی چونٹی کے قدموں سا ڈگمگا رہا تھا تو نہ روکنا جنت کا دل پہاڑ کے پار کی دنیا کو تذکیر کر لینے کے جوش میں اچھل رہا تھا اس نے آنکھوں میں کازل کی تھار پھیری اور نیم تاریگی میں اس منکش آئینے میں خود کو دیکھا زفر پاجی کو پتہ چل گیا تو چھوڑے کا نہیں کسی کو جنت نے سیاہ چادر ہوڑی میں نے زبان دی تھی سے نلمہ کا بازو پکڑ کے دبے پاؤں باہر نکلی دل کے گناہ زبان پر نہ ڈال پنکھوں کی کھڑکڑا ہٹ نے دبی دبی تھاموشی کو ساز ہونے سے بچا لیا وہ پچھلے دروازے دکھائیں تیرمی کے چاند نے ہر شیہ پر اپنا رنگ پھیڑ دیا سارے گاؤں میں کتے پھونکتے اور گیدروں کے گرانے کی آوازیں چکر آ رہی دی سوا بارہ کے قریب برگر کے درخت کے پاس پہنچے قدموں کی چاپ سن کر وہ پلٹا سیاہ شلوار کمیس آستین موڑے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہو اس تقا پکی چودھائیں نکلی تو تجھے کیا لگتا تھا چودھائیں مکر جائے گی اس سیاہ چادر کا کونہ دانت میں دبا کر بولی وہ سر چھٹا کر مسکر آیا آل تاکے نا وہ برگر کے گرد بنے اینٹوں کے حسار کی طرف اشارہ کر کے بولا میں پنجاب بنوں خان صاحب آل تاکے نا مطلب ایدھر بیٹھو وہ بزاحت کرنے لگا وہ سنبھل کے بیٹھ کی وہ کچھ فاصلے پر بیٹھا اچھا پھر زادر زادزارشم کا کیا مطلب ہوا وہ بگور اسے دیکھنے لگا بچ میں نے جب میں کبھی کوہٹ سیتے رہا تھا تو ساب جان سے کہانیاں سنتا کیونکہ مورے میری ماں ہم بہن بھائیوں کو صرف حدیث سناتی کہانیاں صرف ساب جان سناتی ہر کہانی مجھے حیران کرتی پھل ایسا کیسے ہو سکتے کہ ایک شہزادی برسوں سے قلعہ میں جادو سے سو رہی ہے اور شہزادی کے آنے پر ہر جادو آپ ٹوٹ جاتا ہے ایک دن میں نے صاحب جان سے پوچھ لیا بولی ہر کہانی میں محبت ضرور ہوتی ہے کسی بھی روپے اور ہر محبت کی ایک پہلی ضرور ہوتی ہے پہلی سمجھ لو کوئی تلسم یا منتر جو کہانی کو آگے بڑھا تھا تو جنت فاطمہ تو سمجھ لے کہ ہماری محبت کی پہلی اسی جملے میں مطلب بتا دے تو تلسم ٹوٹ جائے گا اگر میرا کوئی بھرہا کسی خانزادی کے لئے محبت کا لفظ پولے تو تو کیا کرے گا کوئی چودے کسی خانزادی کو اتنا چاہے تو جتنا یہ خانزادہ اس چودرائن کو چاہتا جنت اس کے یقین پر برف سی ہوگی چان نے اس گندم سے آنکھوں والے کی بلائیں لی تھی جس نے اس موڈ زور لڑکی کو چپ لگا دی تھی ویسے پکی ایویلی والے محبت نہیں کرتے پکی ایویلی والے محبت کے بغیر یہاں تک چلے آئے خود سوچ محبت ہوگی تو کیامت ہو جائے گی دونوں نے کچھ لمحے رکھ کے ایک دوجہ کو دیکھا آنکھوں میں ہے اتنی ہمت کی تحریر پتھان نے سینے پر سانس بھر کے پہل کرتی پھر کب ملے گی شکل دیکھیں اپنی والے انداز میں بھولی پٹھتی وٹھتی بھی یا بس زبان کی دھار تیز کرتی رہتی ہے وہ مسکرائی تو گوہ ویسے جاننے جا رہا تھا کالی چاہتی ہوں اگلے مہینے چودہ پوری ہو تو بتا کچھ کرتا بھی ہے یا بس ہاتھ ہی چلاتا گریب اوپر کچھ نہیں کرتا بس ہاتھ ہی چلاتا ہوں متقبروں پر موسا کی مسکرائی پر اس کا ماتھا شکن زدہ وقت گستے سے اٹھی ابھی دو منٹ ہے تیرے پندرہ منٹ میں سے تُو تو پانچ منٹ کہہ رہا تھا اس دن پھر کپ ملے گی چل رہن دے تُو اور میں نہیں چل سکتے وہ کہہ کر چادت درست کرنے لگی کچھ سونا سا پھر چمکا موسا جواب دینا پھول گیا سر اٹھائی سے دیکھتا رہا وہ موری تو بے جانی سے اٹھا کچھ قدم پر بھرو گی پرانی حویلی میں بت کو ملے تو یہ سیاہ رنگ نہ چڑھانا بچارے چاند کی ساری محنت ضائع کر دیتا وہ لمحوں میں فیصلے کرتی آگے قدم بڑھا گیا اور چنگیز کان کے پوتے کی نسل کا لڑکا واپس وہیں بیٹھ گیا چاند اس کی مسکرہت پر متفق کر ہوا پراندے کو آخری پل دے کر اس نے خراشہ سے بھرے آئینے میں خود کو دیکھا خراشوں سے بھرے جیسے کوئی سندل سے تراشی مورت البتہ چہرے پر عمر سے میل کھاتا بانک بننا تھا ایک رگڑ سی تھی وقت کی حالات کی رگڑ ہونٹوں کو گلابی ڈبیا میں لپٹے رنگ سے مزید گلابی کر کے وہ چار پائیوں چار چار پائیوں کے سین میں چلی آئی اببہ اس اس حافے سے ماتھا رگڑ تھا نیم دراز سے ہکا پی رہا تھا اماں اوپلوں کے تندور میں ترطیب سے رکھ رہی تھی اببہ نے ہاتھ کے اشارہ اسی سے بلائے وہ پانتی پر ٹک گئی کی کہتا ہے وہ اببہ کا اشارہ وہ لمحوں میں سمجھی کہتا ہے میں زمیندار ہوں فصل ہاتھ سے اگاتا اور ہاتھ سے کٹتا ہوں جو پکے خود کے جائے اسے اپنے گدام میں نہیں رکھتا تو دل میں کسے رکھ سکتا ہوں جس دن کوئی گڑی فصل سے مل گئی مل گئی نا تو پھر چاہے وہ چودریوں کی کیوں نہ ہو اپنے ہاتھوں کٹوں گا میں بھی سوچا چل کوئی گل نہیں گل باز جان دیتا ہے اور روکڑے بھی اور روکڑے بھی تو خیر اس کریلے کو کیوں مل گاؤں لے اے کی گال ہوئی سارا پینسہ دے شیر دے دھارنے مچھے زمینوں مرگی فارم مچھلی فارم اور باقی سارے کاروبار سب دی کمائی اپنی جیب میں رکھتا ہے اوہ میں نے تو سب پتا ہے ایک قدم پیچھے چلتا ہوں اس کے تو کسی طرح اسے بلالے نا اس محلے تو سمجھ پورا رامپور کھلائے گی کسم نال وہ باپ تھا جو بیٹی کو دن بدلنے کے لئے نسکے بتا رہا تھا اس محلے کا تقریبہ ہر گھر یہ ایسے باپ پھائیوں سے بھراتا جو پان سگرٹ مرگ مسلم کھاتے اپنی بیٹیوں کے بل چودریوں اور کھانوں کا اندر ہی اندر سے کھوکلا کر رہے تھے سندلی اٹھے اببا تو کہتا ہے تو ایک بار ہی فیر کوشش کر لیتی پر یہ موسا دینا ناکتے لکیر نکلوائے گا تو دیکھ لئی وہ بات مکمل کر کے دروازہ پار کر گی سندلی اچھا یہ تھلو رہا گیا میں کہ شاید اٹھوک گے جانا ولایت کھان بنگر شر محمود اللہ چودری دشمنی کی وجہ بھی پھول چکے تھے مگر قتل پھر بھی ہوتے جہاں جس کا وار چلتا وہ چلا جاتا پھر دوسرے کا وار چلتا تو وہ پہلے کو دگنا ہوتا نہ کسی نے گمان کیا نہ تدبیر مگر ان پتھر دلوں کے درمیان ایک بنفشی پھول کھل اٹھا تھا خان اور چودریوں کے دو موزور ہر بدھ کو پرانی حویلی میں زمین کھوٹ کھوٹ کر دشمنی کے بیج رامپور کی زمین کے سینے سے نکالتے اگلے بدھ پھر زمین ویسی بھری ہوتی مگر وہ دونوں نہ تھکتے ایک دوسرے کو کٹ کھانے کو دوڑتے وہ دونوں بدھ کے ہر رات صرف پانچ منٹ ایک دوسرے کو دیکھتے اس بات پر لڑتے اور یہ جاب ہو جا رامپور میں کوئی نہ جانتا تھا کہ اس بار کی گندم کے ساتھ ان کے گھروں میں محبت کا اکراس بھی آیا آپا جی کیریوں کا اچار ڈال چکی اور اب لیمو اور سوز مرچ کی باری تھی سب ملازمیں بھاگم بھاگ مختلف ورشیاں اوپر نہیں چلے جاری تھی آپا جی چھت پر پپل کے سائے کے نیچے چار پائی دھرے بیٹھی ملازموں کو ہدایات دے رہی تھی جنت آخری پر دیکھ کر آئی تو کپڑے بتب دیل کر کے اوپر چلیے بار کی سب لڑکیاں بھی آگی واپا جی کی چار پائی پر لیٹھ کی سکھا سکھا اچھی آواز میں تان لگائے بیٹھی تھی ساتھی ساتھ سارے مرتبان دھوپ میں رکھ رہی تھی ہو بازار روک دے تے سروے سر دے بازاروں بازاروں کے دے سروے شامہ بیٹیاں تے مڑائیاں گھروے ہو ایک پھل موتی ہے دا مار کے جگہ سونی ہے وہ چھٹکے سے اٹھی بیرونی منڈیر کی طرف آئی وہ ساب جان کی چھت پہ کڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا وہ مسکرائی جانے دل کو کیسے پتہ چل جاتا تھا اس کی آمد کا موسیٰ نے اشارہ سے پرچے کے مطلق پوچھا اس نے ہاتھ کڑا کیا ٹھیک ہو گیا پھر ہاتھ سے کہا جاؤ اسے ترسہ آئے تھا وہ سر دلاکے کا پتھان گرمی میں خوار ہو رہا تھا وہ گھار میں پکڑا بھٹا دکھانے لگا جانتا تھا اسے بھٹا بہت پسند ہے جوابن اس نے اپنے پیچھے انشارہ کیا کہ پھر کانوں کو ہاتھ لگایا بابا ماف کرو جا موسیٰ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا یعنی میں کھالوں وہ اپنی ہنسی دباہ کا سر اعلان لگی کبھی کبھی وہ یوں ہی محبت دکھاتا اور کبھی بے انتہا کھڑوس ہو جاتا جنت کو اس کی سمجھ نہ پائی ہاں جنت نے کبھی اسے رائت نہ دی کبھی میٹھا بول کے نہ دکھا پھر بھی وہ اسے چاہے جاتا وہ صحیح کہتا تھا چودری اسی محبت کر ہی نہیں سکتا وہ شاش بشاش تازہ دم ہو کے کمرے سے باہر نکلا ولایت بنگش اپنے چھے بیٹروں اور چھے پوتنیوں کہ ہمراہ رامپور میں پتھریلی حویلی کے نام سے مشہور اس حویلی میں رہتے تھے بہت بڑی حویلی کے چاروں طرف کمرے ہی کمرے تھے دائیں طرف پتھر کی جانیوں سے ایک حصہ مکسوس کر کے وہاں کھلا باورچی کھانا بنایا گیا تھا مردوں کے لکڑی کے بڑے پیڑے تھے وہ آتے تو ملاجمہ وہ آگے کر دیتی کھا کے اٹھتے تھے اٹھا کر برامدوں میں سجا دیتی وہ پاؤں کی دھمک پیدا کرتا وہ آیا اور گلشیر کے ساتھ بیٹھ کے سندلی کھانا آگے رکھنے لگی ساتھ آٹھ لٹھ کے بیٹھے تھے اس پشتے میں کوئی بات کر رہے تھے موسا کو چل لی تھی آٹھ بچ گئے تھے جبکہ ساڑھے نو پر اسے پرانی ہمیری پانچنا تھا گلشیر اس کا چچا چاہتا تھا مگر وہ اس کا سب سے اچھا دوست بھی تھا وہ اس کے آس دین کھینچ کرمت بچہ کر رہا تھا تُنہیں وہ چودریوں کی لڑکی دیکھئی جس کا ذکر عرباس کر رہا ہے موسا کے ہاتھ جو کے تشتہ زہ پڑے گدہ روڈار نہیں تم چھوڑو میرے بھائی اسے سخت گھرا لگا تھا نہیں چھوڑتا دراصل وہ زفر چودری کی سب سے چھوٹی بہن ہے مجھے سریا نے بتایا ابھی وہ بات ہی کر رہا تھا کہ چٹاک کی آواز پر موسا بے ساختہ اچھلا اسے لگائے تھا پڑی سے لگائے مگر گلزار لالہ صرف کان کے لیے گلشیر کو گریبان سے پکڑ کر اٹھا رہے تھے وہاں بیٹھے سب ہی لڑکے ایک ساتھ اٹھے تیری مورے نے یہ نہیں بتایا کہ رسک کھاتے وقت رب کا نام لیتے کفر کا ذکر نہیں کرتے مو پلید ہو جاتا پھر تو ان پلیدوں کا نام بھی کیسے لے رہا تھا رسک سامنے رکھ کر حیران سب ہوئے مگر موسا کو یہ بات کوڑے کی طرح لگی اللہ حلحان ہو گیا اتنی نفرت نوالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا وہ سنسا وہیں بیٹھ گیا لوگوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں مگر ہماری طرف صرف نفرت صرف نفرت کو ان کا نام بھی نہ لے اس کھر میں نام بھی نہ لے موسا خان کوئی عورت ہوتا تھا بین کر کر رو تھا اس نے سر میں اٹھتی ٹیسو کو آنکھیں میچ کر دبایا موسا کیا آج پانی پہ نہیں جائے گا شبازی کو کہہ دوں موسا ارپاہوں نے پیٹے کھیس تانے سر شامی لیٹا تھا تو مو کیا چھوپا رہا مو تو گلچیر کو چھوپانا چاہیے مگر دیکھ وہ تو سرمت کے ساتھ مل کر گامیے سے تاش کی بازی لگا رہا موسا کی نظرے گھڑی پر ٹکی دس پچکے تھے وہ کروٹ لے کر لیٹ گیا سر میں شدید درد تھا لالا او لالا نشتہ صدر گئی نم آنکھیں بند نہ کر میری بات سن جمال اس کا چھوٹا بھائی تھا جبکہ خوشحال بڑا وہ منسلہ تھا خوشحال کو ہارٹ میں ہوتا تھا وہ جنگلات کے محکمے میں آلہ ہوتے پر تھا گاؤں کی دشمنیوں سے دور وہ آرام سے زندگی بسر کر آتا جبکہ جمال ابھی ستھوی سال میں تھا دشمنی سے خار کھاتا تھا وہ صرف پشتو فلمیں دیکھنا چاہتا تھا خاص طور پر صوبیہ خان کی موسا زہیر خان کا وہ بیٹا تھا جسے ولایت خان بنگش مرد سمجھتے اور اپنا دائیں بازوں مانتے تھے کچھ معاملے میں وہ حد سے زیادہ سفاق تھا یہی سفاقیت سے ولایت خان کی نظر میں امتاز کرتی تھی کیا ہے وہ خیش کے اندر سے بولا کچھ پیسہ دو ہم فلم دیکھے گی وہ ابھی چھوٹا تھا مورے کے ساتھ رینی کی ورہ سے زبان زیادہ پشت ہوئی تھی اس وقت زمرت اپنے پیسہ سے فلم لائی ہے صوبیہ خان کی ہم سے بولی پیسہ لاؤ اور دکھا لو وہ تائزہ زمرت لالہ کی بات کر رہا تھا موسا نے بے دلی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جو ہاتھ لگا نکال کے سے تھمائے گلباس چہل قدمی کو نکل گیا موسا پھر سے چادر روڑنے لگا کربڑ بدل بدل کر تھک گیا آنکھیں میچ میچ کر بھی دیکھ لیا مگر نین نہ سارے گیارہ بچے حمد جواب دے گی بھوٹ پیٹا مصر پر لیٹے باقی پانچوں سے دیکھنے لگے جو تیری سے دروازے کی طرف اوہ بھائی کدر کسی نے ہانک لگائے ایک کام بھول گیا تھا وہ سنسان گلیوں میں پھاکتے ہوئے ایک جگہ رکا دیوار میں نہ سب دیا پھر سے رفتار پکڑی پپل بالی کلی میں دیئے کو بہ مشکل سنبھالتا پرانی حویلی کی چھت تک پہنچا ہر بار کی طرح ہاتھوں پہ زخم آئے پاؤں کی انگلیاں مڑی سانس پھول گی مگر وہ پہنچی گیا بہر بار کی طرح وہ سیدھا سے گمبت پر پاؤں دھرے سمٹ کے بیٹھی تھی سارے گاؤں میں ہو کا علم تھا پپل کے پتے گھڑی گھڑی تالیاں پیٹتے ان دونوں کے حوصلے کو داد دیتے وہ پچھلے سے دھمک پیدا کرتا وہ آیا تھا سامنے والے گمبت پہ بیٹھ گیا بارہ تو بجے نہیں چل تیرا وقت پدل دوں وہ ایک اس کے رویے کی طرف اشارہ کرتا وہ بولا یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہ پھر ہاتیلی اس کی ناک پر جمعی اور باقی پنجہ چہرے پر پھرائے پھر ہاتھ دائیں طرف کھما دیا جنت اس کا ہاتھ چھٹکا اپنی جگہ سوٹ کھڑی ہوئی میں ساڑھے گیارہ بڑھ تک صرف تری گیارت دیکھنے بیٹھ رہی ہوں کیسے کوئی لڑکی اپنا سب کچھ داؤ پر رکھ کے یہاں تک آئے اور آگے والا اپنی اوقات ہی دکھا دے جنت اور یہ بتانے بیٹھی تھی کہ اب کبھی ادھر آیا نہ تو مو توڑ دوں گی اگر آج نہ بتاتی تھی اگلے بھت تو فیر آتا ہن شکل غائب کر یہاں سے بات تو سن لے وہ واپس موڑی میری بات تو سن لے دفعہ ہو یہاں سے تو نہیں جانتی آج میں نے کیا محسوس کیا مجھے کہانیاں نہ سنا وہ تڑکھی کہانیاں سنانے والا ہوتا نا تو تو ابھی تک پیٹھی مجھ سے کہانیاں سن رہی ہوتی پوری بات تو سن لے ہاں سنا احسان کری ڈالا موسین اسے ساری بات مانو انم سنائی سننے کے بعد دولی ہاں تو پھر رہونت میں ذرا بھر بھی فرق نہ ہے مجھے لگا ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں جب یہ لوگ دلوں کو اتنا ہی تنگ کیے بیٹھے تو مجھے کوئی حق نہیں کی تجھے میں اپنے ساتھ کسیٹ تھا پھر مجھے لگا جتنی جلدی ہو سکے میں تجھے واپس کر دوں چودریوں کو جنت تجھے نہیں پتا مجھے کیسا لگا میں مرنے خود ہو گیا تو نہیں سمجھے گی اچھا تے ہون گیروں کے ڈر سے موسیٰ جنت کو چھوڑ دے گا پپل کے پتوں میں آنکھ گاڑ کے بولی اسے دیکھ لیتی تو ہچکیں گلہ گھونٹ دیتی موسیٰ کے جانے کی جنت نے گزرے دو گھنٹے میں خود کو کیسے بنجر پایا موسیٰ کے جانے کی جنت نے انچانے خوف کا خود میں حلول ہوتے دیکھا موسیٰ نے تھک کر اسے دیکھا کہ تک ہم دور ثابت ہو رہا تھا وہ اس لڑکی کے سامنے یہ لے جلدی میں یہی ہاتھ لگا تو میں نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اس نے ہاتھ میں پکڑا دیا اس کے سامنے کی اگلے ہفتے کچھ اچھا لاؤں گا جنت نے والے انداز میں سر چھٹ گا جنت نے تو پٹے کے پلوں سے ایک دھاگا نکالا یہ گلشن نے آج شام سے ہی بنا کر بھیجا تھا وہ کلائی پر باندنے والا خوبصورت سے آدھا گا ہوا گندہ آدھا گا تھا موسیٰ پھر سے شرمندہ آدھا دونوں ہر بار ایک دوجہ کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے موسیٰ ہر باری شرمندہ ہوتا کیونکہ جنت اس کے لئے جو بھی لا دی ہو بہترین ہوتا اچھا بھر یہ تو لے آیا اچھا کہ یہ تو لے آیا میرے پرندوں کا باجرے والے کٹورا ٹوٹ گیا تھا موسیٰ کے کھوڑنے پر وہ گردن پیچھے کو گرا کے ہنسی اور رامپور کے ہر سہن میں دھرے چولے نے خود کو سرد ہوتے پر موسیٰ نے دھاگا جیب میں رکھا اور دیوار سے چھلانگ لگا دی محبت نے آج پھر ہر فیصلہ اپنی ہاتھ میں رکھا محبت نہ بھی کرتا نیلوہ جنت اس کے حوصلے پر مر میٹی تھی بس ایک گال ہے وہ ہنسا نہ کرے ہنسا تھی اندر سے کوئی زور دے کے کہتا ہے تو مرے گی کمینی وہ دونوں ہنسی بشرا نے ہاتھ والا پنکھا روک کر ان کے گلنا چہرے دیکھے بائٹ سے زفر پاہ جی کے دھاڑنے کے آواز پر باہر کو دھوڑی وہ صفینا بھرچائی کی چوٹی پکڑے نے دائیں بائی جھلا رہے تھے کمینی ذات میرے پتر کو ہاتھ لگایا تھا میں نکھ نہ کار دوں جنت کے اندر نفعت امری زفرت پاہ جی اپنے کلوتے کامی کے لئے ایسے باب لے تھے لان جی موسیٰ پرانی حویلی آئے کچھ مضمئل تھا پرانی حویلی جنت کی پکی حویلی کا ایک خستہ حصہ تھی جو کم عام درفت کی ورہ سے پرانی حویلی کھیلا دی تھی پکی حویلی کی سینیاں چڑھ کے اگر بائیں جاؤ تو پکی حویلی اور دائیں جاؤ تو پرانی حویلی یہ اور بات کے پرانی حویلی کا کوئی بھی رکھ نہ کرتا جنت چل بھاگ چلتے ہیں یہاں کچھ بھی نہیں ہے بدلنے والا جنت گونگ رہ گئی موسیٰ کہ تو میری اتنی سی عزت بھی نہیں کرتا کہ یہ گھٹیاں ترین کل کرنے سے پہلے ذرا سوچ ہی لیتا اتنی سی چاہ بھی نہیں رکھتا میری کہ مجھے گھر میں بسانے کا سوچ تھا موسیٰ چپسا ہو گیا چھکے گمبہ سے سر ٹکایا وہ انرازی سے پپل کی اور دیکھتی رہی ساب جان کہا کرتی تھی محبت بن کلیوں والا کلے ایک بار محسور ہوگے تو پھر جتنا بھی بھاگ لو جان انہیں دیواروں میں دینی پڑے گی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں بہت سوچنے لگاؤں بڑا سیانہ نہ بن اتنا سوچتا ہوتا تھے پتہ ہوتا نا کہ میں نے اس گل سے کتی تکلیف ہوئے گی پر تُو نا بڑا میس نیک تُو نے سوچا من گئی تے موجا مان گئی تے موجا ادھر لے جا تھا مانگا پتھانوں میں کوہٹ کی طرح جانا بولی سمجھ میں آئے گی نہ کھانوں کی نہ مکانوں کی تیہ آپ مر کھپ جائے گی پر میں بھی چودھرائین چودھرائین کوئی کمی کمی نہیں تیرے سردی قسم کھا مر جاوا گی اس پیپل کی طرح ہر شہ سہلوں گی مگر تیرے نال کئی نہ جاؤں گی جب تک جانج نہ لے کے آئیں گا ایسی جانج جو چووی گاؤں دیکھیں چوبیس کچھ آیا سمجھ میں موسیٰ نے کانوں پہ ہاتھ دھرے کتا بولتی ہے تُو اسے صرف یہی بات قابل اعتراض لگی جنت واقع چھپ ہو گی میں سچی نا بڑا بولتی ہوں نا اپنے سر پر چپت لگائی آپ آج ہی کہتی انگلے گھار اتنا بولی تک اگلے نے جھتے دار لے ہیں موسیٰ واقعی بڑا ایک بدنصیب ہوگا جیسے سنہری کے بجائے سرخ رنگ پسند ہوگا دونے نے ایک دوجہ کو دیکھا اور سچی ہنسی پیپل کو دان کرتی میں سے میرے لالا کہتے ہیں عورت کو ماننے سے بہتر ہے بندہ خود کو دو جھوتے لگا لے کیونکہ چند دن بعد بھی تو یہی کرنا ہوتا ہے جنت اتنا ہنسی کے آنکھوں میں آنسو آگے موسیٰ نے جیب سے کچھ نکال کر جنت کے سامنے کیا وہ دنگ رہ کی وہ پتل کی نفیسی دو چوڑیاں تھی جس پر آجستانی کام انتہائی بریق ستا موسیٰ کی جنت جنت کا موسیٰ جنت نے جواباً کہتے ہوئے بپل کا پتہ اس کے سامنے کیا وہ مسکر آئے پتے پہ اس دونوں کا نام کڑا ہوا تھا جنت پھر جیت کی جنت نے اسے کھورا مگر وہ سن جیتا تھا آج پتنی ہفتہ تھا جب ہی موسیٰ خان کے آرکام میں سستی بھری تھی جادی گرمیوں کے کھٹن زدہ دن تھے گرمی جاتے جاتے بھی زور دکھا رہی تھی وہ سکون سے مسلی فارم گیا وہاں پانی کے انتظام کے لئے لگے ٹیوب بیل پڑھنا ہایا ٹیوب بیل پڑھنا ہایا ملازمہ سے پچھلی گھر کے لئے لی اور جیپ گاؤں کے درب دھڑا دی سندلی اپنے گھر کے رضوازے کے سامنے کھڑی پاؤں کا چھڑکاؤں گئی تھی کیونکہ اس کا اببہ شام تک کوئی ہی استرہات فرما دا اسے دیکھو ہوا میں اچھل چھل کر رکھنے لگی وہ بمشکل رکھا خان جی قدیس ساڑھے دیرے بھی چکر لگا لیا کرو سرکار کیوں گلباز نہیں آتا کیا تیوری چڑھا کے پوچھا آتا ہے باٹشاہو آتا ہے مگر دل آپ کی میز بانی چاہتا ہے لیکن لگتا ہے آپ کو کوئی چودرائن پسند آگ لیا موسیٰ نے کرنٹ کھا کر اسے دیکھا وہ پوری سرار سا مسکرائی ہرمن سین اگلی لمحے وجست لگا کر جیپ سے اترا گر را کر سندلی کی طرف بڑا وہ خوف سے سپیت پڑ گی مجھے گلباز سمجھنے کی گلتی کبھی مت کرنا سندلی اس بات کا تانہ مجھے سارا محلہ سانس روکے دیکھتا موسیٰ خان اپنے بھیدی ہرمن سنگھ کے سر آنے جا پہنچا مجھے نہیں کھانا یہ سبزہ مجھے نہیں کھانا یہ سبزہ کوئی تھنکا انسانہ والا کھانا پکایا کرو گھر میں وہ گھر میں ساک چکے بھی نہ چھوڑایا تھا جنت نے آدھے کا ٹوڑا سامنے کیا جنت کا موسیٰ ان دونوں کا دولار تھا لات تھا مگر موسیٰ ساکھ دیکھ کر سانس رو گیا موسیٰ کی جنت اس نے اپنے باگ کے چار کچھے سنتریں اس کے سامنے کیا جنت نے چٹ کھارا دیا موسیٰ نے اس کا انداز دیکھا اور سرشار ہو گیا اتنا کہ ساکھ بھی کھانے لگا یہ محبت کے مارے بھی نہ کہا نہیں ساکھ چھٹ گیا گفیر ساکھ لاب گیا موسیٰ کی تمہاری ہماری لڑائی کیسے ہوئی تھی جنت نے انگلی پر لگا کھٹا سنترہ زبان سے چوسا زاپرا گیدہ تم چھوڑو کیا مطلب تو کیا کرے گی جان کر موسیٰ نے بردہ اسمارا تو بتا تو وہی جو پنجاب میں صرفی سے دشمنیوں کی وجہ ہوتی ہے یعنی تیرے زفر پاجی نے ہمارا پانی توڑا تھا اس طال ہم نے سارا سرمایا متنجن دھان پر لگایا تھا فصل تیار کھڑی تھی پانی نہ ملتا تو ہم تباہ ہو جاتے مگر وہی ہوا چودرین اپنا آپ دکھا دیا بس پیروگی لڑائی شروع ہم نے تمہارا تم نے ہمارا پانی کہاں سے توڑا تھا وہ کھو والی کھیت سے صوفی صاحب کی گھر کے سامنے سے وہ چونک کے بولی ہاں تب صوفی صاحب کی بڑی سابزادی کی مائیوں تھی سابزادی کے اور ہم سب لڑکیں ٹھول کی پر گئی تھی جب باپ سکیلے موڑی تو میں بڑے نکے پہ کئیسی کو پانی توڑتے دیکھا تھا مگر وہ زفر پاجی تو نہ تھے وہ جیسے خواب میں بول دی تھی وہ منظری سے ویسا ہی آتا جس میں کچھ بھی چونکا دینے والا نہ تھا سوائے اس نیم تاریخ وجود کا ہوت کو سرگنڈوں پر چھپانا سب سے آخر میں چلتی جنت نے اس شخص کے اس فیل کو حیرت سے دیکھا مگر تب وہ آٹھ سال کی تھی اور اپنی امی کے تو پٹہ کھینچ کرونے لگی تھی سب سمجھے وہ ڈر گئی ہے موسا وہ زفر پاجی نہیں تھے اس نے گھوہ دھماکہ کیا سارے چودر یہی کہتے ہیں میں چھوٹ نہیں کہتی موسا میں نے اس شخص کو خود دیکھا تھا وہ کوئی اور ہی تھا اچھا پھر کون تھا موسا نے کھانے سے ہاتھ کھینچا وہ پتہ نہیں پر وہ زفر پاجی نہیں تھے چل چھوڑ یہ ہیر رہا جا جنت فاطمہ تیرا مساغ اچھا تھا وہ اٹھنے لگا تجھے لگتا ہے میں چھوٹ بولی ہوں وہ تیز آواز میں بولی وہ تڑک کیا اگر تو سچ بھی کہہ رہی تو تو پھر بھی اس تسٹر کا کیا کروں میں جنت فاطمہ تیز پیر نیازی کی توقع نہ دی وہ غصے سے پاکل ہوگی تو کچھ نہ کر چل کے اپنے دا جی کے جتے سیدھے کر اور میں یہاں ان کے امان بڑھاتی ہوں اور تو اور کیا ہونے کل کو آئے گا کوئی چودری میرا دعویدار بن کر پھر تو بھی آجانا بتا شکھانے میں آگ نہ لگا دے ان سارے چودریوں کو ایک بات میری یاد رکھ ان سب چودری کی موت میری ہاتھوں لگی یہ تو پکی بات ہے مگر ذرا جو تیری طرف دیکھا بھی کسی چودری نے قسم سے میں آری سے چھے دوں گا بیغیرتوں کو تو غالی دے رہا ہے مجھے میرے بھراؤں کو غالی دے رہا ہے موسیٰ تیرے دل کی کالک ابھی بھی ویسی شدید ہے پہل میں وہ صدمے سے گنگو پھر غصے سے پاکل تو مارے گا ہی نہیں ہاں تم مارے گا چودریوں کو چل نکل یہاں سے دفع ہو اس نے موسیٰ کو پیچھے تھے ابھی جا اور کبھی ادھر مت آنا ورنہ شور میں جا کے سارا پینڈ اکھٹھا کرلوں گی صحیح بڑے وقت پر اس لئے دکھا دی جنت فاطمہ نے ورنہ میں اپنے خون سے جنگ کرنے چلا تھا کتنہ نامرت تھا میں جو ایک عالت کے پیچھے ساری سدبت کھوئے جان ہے تیلی پر سجا ہر ہفتے دشمنت کی کچھار میں آتا تھا لانا تو مجھ پر اور یاد رکنا مجھے کوئی شوق نہیں ساری عمر اور یہ دیوارے پھلان کر لگڑا ہونے کا تف ہے مجھ پر میں عملہ کچھ یادے سنجید ہو گئے لانا تو مجھ پر جوادی رات کو جان دینے والا رشتوں کی صدقیر بھی رکھ رکھ تجھ سے ملنے آتی رہی لانا تو مجھ پر اب دفعہ ہو جائے آسے اور کبھی شکل مت دکھانا مجھ سے کوئی دھکا اور پڑا تھا ہاں ہاں جا رہوں اب آؤں گا بھی نہیں اچھے پھلے نیلے سبز کھر کے شربت چھوڑ کر اس کھارے سیاہ پانیوں کا شوق چڑھا تھا مجھے میں کہتا ہوں لانا تو مجھ پر اور میری زنگی کی سب سے بڑی گلتی پر بلکہ گناہ پر اشارہ آنکھوں کا تھا مجھے بھی کھر کی سنہری گندن چھوڑ کر ابلے چاولوں کو چکھنے کا لالچ ہوا تھا اب بھکتالی آنا میں کبھی پلٹ کے تجھے نہ دیکھوں گی موسا اور تو بھی اپنے گناہ کو دہرانے کبھی مت آنا سرکھاں کے بھنچے چپڑے تنیا صاحب وہ شدید مشکل میں تھی موسا نے دیکھ لیں کے والے انکینہ توز انداز میں سے دیکھا اور دلوار سے چھلانگ لگا دی وہ ضبط کرتی کہ گھٹی پڑتی سینیوں تک آئے جاہاں ہمیشہ کی طرح نیلوہ انگری تھی کیا ہوا وہ بھی جلدی سوٹی مرگیا کمینہ نیلوہ نے ہیں والے انداز میں سے دیکھا پہلے پانچ دنوں بہت زم لیے بڑ بڑاتی پھری کھانوں کے اب باقی کبروں تک کو لات رسید کرنے والی حالت میری کھڑی کھڑی اس پر لانت پھیج کے خوش و خورم لینے کو ہر کام کرتی جو پچھلے چھ ماہ سے اس کی ورہ ستہ خیر کا شکار تھے مسئلنی سے شیری کی شادی پہ پہنے کے لئے زرطار شرارہ درزن کے سر پر بیٹھ کے مکمل کروا ہے جو کہ آپ آجی کو بلکل پسندنا ہے سردیوں کے نے کپڑے بھی خرید لائی اور سینے کو بھی دیڑی ڈالے مگر چھتے دن صبح اٹھتے ہی وہ معمولی سی بات پہ شیری کے ایک ماہ بعد اس حویلی سے رکست ہو جانے والی شیری سے بھی لچ پڑی ساتھوے دن سفینہ پھر چائی کے بھائی کے اٹلی سے پھیجا چانے والا چائے دان توڑ بیٹھی اور ان کے بولنے سے پہلے کہنے لگی اب آپ بھی کہہ لیں مجھے غلط میں ہوں ہی غلط ایسی آپ سب کی ناک پہ دم کر دینے والی اے کاش امہ نہ مرتی اے کاش اببہ مجھ سے یوں کافل نہ ہوتے اے کاش میں بھی اپنے گھر والی ہوتی آپا جی کا تسبیق ہماتا ہاتھ کام پھٹا یہ خود ترسی جنت میں پہلے تو کبھی نہ دیکھی رات بھوگ کے سامنے ہاتھ جوڑ بیٹھی وہ الگ تھک آپا جی ہمیں تو شیری بشرا سے بڑھ کر ہے ہم نے تو کبھی وہ سات دن زبان سے گھر کسی کو نیل و نیل کر رہی تھی آٹھوے دن مردوں کی طرح مردوں کی طرح خاموشی تان کے بیٹھ گئی صاحب جان کی حویلی سے کھیر آئی تھی سارے لڑکے پپل کے نیچے تھری چار پائیوں پر کھیر کے ساتھ مصروف صاحب جان کا حوال تریافت کری تھی آپا جی کی آنکھیں نام ہوگی بہن کو دیکھے تو مدتیں ہوگی سوچا تھا بھان جی کو دیکھ پاؤں گی تو وہ بھی فالت جیسے چار پائی کی ہوگی چلو رب دی رضا ولایت خان بنگش کی زوجہ کنیز آپا جی کی بڑی بہن تھی صاحب جان آپا جی کی بھانجی تھی شدید خان دانی دشمنی کے باوجود تو خالہ سے کنارہ کشی نہ کر سکی مگر وہ خود بیماری کا شکار تھی تو آپا جی اکثر یوں یہ آہیں بہر ہوتی رہتی اور مرد مرد جان کی انجان بنے رہے تھے جنت پتر ادھر آپ بالوں میں تیل ڈال دو پھر نہا لینا کل جو میراد ہے اس واسطے کل ہرگز نہا نہا چلوٹ شاوش آپا جی سے پچکا آ رہی تھی اور وہ جو بت کو بھولنے کے لئے سب چتن کر رہی تھی ایک دم چٹکی مجھے نہیں لگوانا تیل بال خراب بھی نہ ہو گئے تو کیا ہے میں نے کونسا ننام گھر بچ بالوں سے ٹرک کھینچنا لڑکیاں زور سے ہنستی آپا جی تیل ملائی آپا وڈی کی زبان تو دیکھو کیسے بات کو کٹ کٹ رکھتی ہے ذرا جو لحاظ کر جائے دیدوں میں ذرا شرم نہیں رہی اس کے ہاتھ ٹھیک ہے میں ہوں ہی بے شرم بدلے ہاظ اور ساری بھولی ہوں کیا ضرورت ہے مجھ سے بات کرنے کی کسی کو کوئی گل نہ کرے مجھ سے محسی بھلی وہ زور و شور سے رونے لگی لڑکیاں کھانا پینا چھوٹ فاک کیا ہی مگر وہ کمرہ بند ہوگی رات کو جب میاں جی نے دروازہ کھلوائے تب تک وہ شدید بخار میں مرنے والی ہو رہی تھی اوہ موسیٰ ادھر آ اوہ کیا ہوئے تجھے کتے دنوں سے دیکھ رہا ہوں اور کسی کو کٹ کھانے کو دوڑ رہا جتے کو تین بار مارا تُو نے اور فضل نائی بھی کہہ رہا تھا کہ تُو خط پر مانے گیا اور چھوٹی سی بات پر اس کی درگت بنا کے آ گیا گھر میں شاہ زینہ کو بھی صبح بے وجہ ڈانٹ رہا تھا خیر تو ہے اتنی گرمی کیوں کھا رہا ہے زمین لالا سخت لحجے میں دریافت کر رہے تھے جس کا وہ آدینہ تھا کچھ نہیں ہوا کیا ہونا مجھے وہ تو جتا بھوری کو جنجیر سے مار رہا تھا تو میں نے منع کر دیا بس لالا آج میں پانی پہ نہیں جاؤں گا تو اقبال اور باز کو بھیج دینا ہرمن میں نے ساتھ ایک یار کی مہندی پر جائے گا وہ تو صحیح ہے مگر تو سچ بتا کہ ماملہ کیا تین بار تو تیرا ہاتھی کٹا ہے کام کرتے ہوئے اور یہ بڑھ بڑھاتے ہوئے دیواروں کو لاتا کس کے نام پر اسید کرتا ہے اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا جو مشکوک نظر سے سے دیکھ رہے تھے دیکھا اگر چودروں کا ماملہ تو پھر خاموشی بے وکوفی ہے جانتے ہو نا وہ کتنے صفاک اور کھاک ہیں پیچھے سوار کرتے ہیں اس لئے کہہ رہا اگر تارک نے کوئی چپتی بھی بات کہہ دی تو ہمیں بتا ہم خود دیکھ لیں گے وہ کتنے صفاک ہیں اسی بات کا تو ہونے میں خود دیکھ لوں گا اگر ضرورت پڑی تو آپ پریشان نہ ہو ہر میں نے تاثف سے سر لائے وہ چودرائن اس جوان کی جڑوں میں بیٹھ کی تھی یقیناً اس نے یہی سوچا تھا تو جھڑا ہے جوان چودرائن دی جڑا جو بیٹھا پہ ہے دو ہفتہ میں اس کی ساری اکڑ نکل گی وہ خات تھا کہ جاننا چھوڑتا وہ تھی کہ چپ نہ ہوتی آپا جی نے سب ڈاکٹر حکیم بلار ڈالے رامپور کے گردونوہ کا ہر مزار چراک سے روشن کر ڈالا مگر وہ دن بہ دن مایوس ہوتی گئے نلما اگر کس کبھی نظر آیا وہ مجھے تو میں کبھی پہچانوں بھی نہ اسے اللہ کرے مرجہ کمی نہ وہ ہچکیوں میں کہہ رہی کہتا تھا جنت روکے دکھا اب روتیوں تو دیکھ نہیں چلائے نلما خاموشی سے سنے چاہتی نلما بھلا موسیٰ بھی جنت کو بھول سکتا ہے چل گلتی میری صحیح پر کچھ کہے تو جیسے جسے دن گزرے تھی اس کی چپ طویل ہو رہی تھی اس دن زفر پاجی کی تشویش پری تو اسے چہر لے کے دو دن وہاں رہنے کے بعد وہ کچھ بہتر ہوئی تو واپس لے آئے رامپور کے داخلی راستے پر بارات کے چھک مٹا لگاوا تھا نکسک تیار باراتی دھولتا موسیٰ ساتھ پیٹھے گاڑی چلاتے لڑکے سے بات کر رہا تھا چہرہ دوسری طرف تھا مگر اس نے پہچان لیا مجھے لائے وہاں دیکھتا تھا زفر پاجی نے مقبول کو گاڑی آگے کر گاڑی کو چھٹکا لگا وہ چونک کر سیدھی بھی مگر موسیٰ نے دیکھ لیا اسے لگا جیسے جنت کی آنکھوں میں پہچان کم تھی اس نے ذریعہ آپ کو گاڑی آہستہ کرنے کو کہتا چودروں کی گاڑی کو چھٹا ایک بیچینی تھی جس نے روم روم پر قبضہ کیا ہوا تیسی بیچینی جو فیصلہ کن تھی اگلے دن نیلمہ اسے کھینچ کھانچ کے چھت پر لائی جہاں سب لڑکیاں چار پائیوں پر بیٹھی مالٹے کھا رہی تھی سردیاں شدت پکڑ چکی تھی سارے رامپور پر کہہ چھایا رہا تھا وہ سیاہ شال کو خود پر لپیٹے سب کے ساتھ شریک ہو گئے لڑکیاں اگلے ماں ہونے والی شیری کی شادی کے لئے خاص تیاریوں میں لگی ہوئی تھی وہ ان کی باتوں سے اکتا کر گڑڈو کے گھر میں چھاکنے لگے کھالا گندل تھوکے پھیلاری تھی وہ یقیناً سون حلوے بنانے والی تھی جنت منڈیر پر ٹک کی ہتھیلی کو گال پر جمعے وہ کھالا کو دیکھتی رہی وہ مشکل چالیس کی کھالا کو بیوہ وہ بھی چھ سال ہو چکے تھے کیسے ظالموں نے دن تہاڑے ان کے کار کھانے میں خسکر انہیں مارا تھا اور جوابان انہوں نے جیل میں قید ان کے بندوں کو مروا دیا پھر سب یوں ہی چلنے لگا گولی دونوں طرف سے چلتی اور زد میں زیادہ ترمزاری آتے کبھی در کے کبھی اتر کے نظر تھک کی تو یوں ہی زاویہ بدل ڈالا ساب جان کے منڈیر پر کونیاں جمع وہ جانے کب سے سے دیکھ رہا تھا اس نے شال کو آدھے چہرے پر کیا موسیٰ نے بھی تک صرف اس کا آدھا چہرے ہی دیکھا تھا کبھی کبھی وہ شال سیدھی کرتی بھی تو وہ پل پھر کے لیے ہوتا وہ اٹھ کھڑی بھی وہ چکننا ہو گیا دونوں ہاتھ فضاء میں یوں اٹھائے جیسے ہار جانے کا اٹھاتے ہیں وہ مرنے لگی تو دونوں ہاتھوں سے کان کو چھوڑ وہ پھر بھی مر گئی اس راتھ ہفتوں بعد جنتیں پیٹ پھر کر کھانا کھایا تھا بلے بلے انہی قتل کر آدھے میں کی کلی ڈائیا گلی ویڈے ویڈ چرخا بشہ پلنگ کی تکتے پر بے ہنگم ہاتھ مار مار کر گنگنار تھی شیری مکسورہ سے سر پر مساج کروائی تھی نلما ریڈیو کی فریکوینسی سیٹ کر رہی تھی اور وہ چت لیٹی چھت کا کھوری تھی جب کھڑو من کش دروازے کے ساتھ آن کھڑا ہوا سب نے مڑ کر دیکھا سوائے جنت کی جنت باجی جنت باجی طرح ادھر آؤ کل کرنی ہے جنتی اوٹھی جیسے اس لمحے کو پورا پر گن رہی ہو شیری مشکوک ہوئی گھڑو ادھر آ سرہ نہیں ٹیم نہیں ہے مجھے بس جنت باجی سے ریاضی کا ایک سوال سمجھنا تھا شیری دوبگ گئی مبادہ اسی سے کچھ نہ پوچھ رہا ریاضی نے شادی کروانے سے بھی مشکل تھا جنتی سے بارو سے پکڑ کر پپل تلے لے ہم بتا کیا کہنے وہ موسیٰ خان کہہ رہا تھا کہ وہ بدھ کو آئے گا پرانی حویلی کیا بس یہی کہا وہ جہرانی معافی تو مانگی نہیں ہاں بس اتنا ہی کہا مرنے والا لگ رہا تھا قسم راب دی جنت باجی تو اس سے مل لے نا نہیں تو رامپور کے ہر دیوار پر اس کا سر شپا ہوگا میں سوچوں گی تو جا اور ہاں کسی کو بتانا نہیں ورنہ تیرا موسیٰ تھے پکا مرے گا وہ ممبو سور کے چلا گیا جنت کچھ سوچ کے مسکر آئی تھی چانے ہفتوں بعد موندی موندی آنکھیں کھولی رامپور کی پوری فضاء خونک زدہ ہو لی تھی جو پال میں بیٹے ہرمن سنگھ نے تان لگائی یا جاگدہ پروردگار راتے یا جاگدہ پہرے دار راتے یا جاگدہ عشق دی رمز والا وارس میاں سب سو جاندے بس جاگدہ ریا یا راتا جنت کو اپنی پشت پر قدموں کی چاپ محسوس ہوئی دل چاہم اٹھ کے دیکھ لیں مگر وہ گردنہ کڑا کر بیٹھی ری وہ سامنے منڈیر پر آم بیٹھا ایک چھچک سی تھی جو دونوں کے روئیوں میں تھی ایک سر خوشی تھی جسے دبائے وہ دونوں الفاظ ٹھون رہے تھے اگر اس پد بھی میں نہ آتا تو تو مر چاہتی اس نے آتا چہرے سے کھنڈری بیماری دیکھ لی شکل دیکھی اپنی گردن کی اکڑوئی تھی وہ بے ساختہ مسکرہ سر چھٹا کے بولا نہیں دیکھی مدت ہوئی آئینہ کسی اور کی شکل دکھاتا ہے مجھے اب جتنے بھی الفاظ بول لیں موسیٰ خان بنگش میں یہ کبھی نہیں بھولنے والی کہ تُو نے مجھ اپنی زندگی کا گناہ کہا تھا اور تُو نے مجھے تین تھکے دیا تھے جنت فاطمہ چودری الفاظ اتنا تظلیل نہیں کر سکتے دونے نے خاموشی سے الفاظ ٹھول لیں مجھے لگا اب تو کبھی نہیں آئے گئے تھے اور مجھے لگا تیری زبان سے زیادہ کڑوا تیرا دل ہو گیا ہو کمی ای طرف سے تو سچ میں میرے بھائیوں کو مارے گا موسیٰ او نئی وہ بس اہمیں کہہ دیا تھا ورنہ تُو جس دن پہلی بار تُو سے مللا تھا اسی دن سوچ لے تھا یہ دشمنی بڑھاؤں گا نہیں ہو سکے تو کمی کروں گا تو بس یہ بتا کہ موسیٰ کو پھر کبھی ایسی سزا نہیں دے گی نا باقی جو سوچ کر آیا تھا سب بھول گیا حالانکہ تین تین بار ایک لائن تو ہرائی تھی کل رات جنت کی ہنسی نے فضا میں موجود دھن کے رد پر سوالوں کو پورے رامپور کو اس بات کی رضا مندی پہنچا دی کہ اب مر کے بھی ایسے تم خطپنی کرے گی ہم آئے اپنے ساتھ خوشیاں لیے گھونتی ہیں آتے جاتے پر لٹاتی اس کی کھلکلہ ہٹے روئے زمین پر امید پڑھا دی کوئی اندہ بھی ہوتا تو ان کی محبت دیکھ لیتا کوئی بہرہ بھی ہوتا تو ان کی محبت سن لیتا پھر بھی جنت انگر انگلیوں پر گنتی تو معلوم ہوتا کہ موسیٰ نے کبھی سیدھے لفظوں میں محبت توفہ نہ کی تھی اور خدوال فاس کے ہیر پھیر سے بھی دور پھاگ تھی پھر بھی ان دونوں کے درمیان محبت تھاٹھے مارتی تھی آپا جی مہنڈی لگا دو وہ مندیر سے چھانک کے بولی مامیہ حیران رہ گی یہ بابلی ہوگی اتنی تھنڈ میں مہنڈی آپا جی اس کی بیماری کے بعد سے بہت مہتات ہوگی تو فورن ہاتھ پکڑ کے اس پر گول دائرہ بنانے لگے مہنڈی لگانے کے بعد بولی ابھی تھوڑے بعد جا کر اتار دینا میری دھی اتنی تھنڈ میں سر سام ہو جاتا اور اوپر سے شام ڈھل رہی ہے وہ ساری لانے لگی اتنے میں زفر پاہ جی کامی کو مارتے ہوئے تخت تک لائے اسے تخت پر اچھال کے وہ جانوروں کی طرح ضد کوب کرنے لگے کامی کے مناک موں سے خون ہو بلاتا خواتین کی چیخیں نکل گئے یہ دشمنہ سے یاریاں لگانے چلا ہے جن کا خون ہم اپنے کتوں کو پلائیں کسی کی کچھ سمجھ میں نہ آئے مگر جنت سن رہا گی یہی ہاتھ پکڑا تھا نا تو انہیں ضمیر دے پتر دا میں یہ ہاتھ ہی کار دوں گا وہ اسے کھینچ کر دور لے کے پھر چھاجوں سے اس کا حاضر اگڑنے لگے اتنا کہ کامی کے ہاتھ سے ہون نکل ہے میاں جی نے زفر پاہ جی کو بمشکل سن پھارا اور سرفراز ماموں کامی کو مرہم پٹی کے لے لے کے بس مجھ سے برداشت نہیں ہوتا میاں جی میرا بس نہیں چلتا میں ان کے کلیجے نکال لوں وہ کف اڑا رہے تھے میاں جی نے مردان کھانے میں لے کے خواتینی تر ادھر ہوگی مگر جنت ساکت رہ گی اتنی نفرت آج اس نے جان لے کہ اس دن موسیٰ کو کیا لگاؤ گا آپ ایک لمبے سفر پر نکلے ہو پاؤں چھالوں سے بھرے ہو اور آدھے سفر میں جا کے آگے سے راستہ بند ملے تو آپ کیا کریں گے وہ اٹھ کے چھت پر چلیئے ہی موسیٰ آیا پھر مہندی لگا لی تجھے پتہ ہے نا مجھے زہر لگتی ہے اس کی بھو وہ اسے دیکھتی لی بولی موسیٰ چل بھاگ چلتے ہیں کہیں بہت دور تو چاہے تو مجھے کو ہارٹ لے جا میں رہ لوں گی تو کہتا ہے نا کہ مجھے تو محبت نہیں لے آج بولتی کہ محبت ہے اب تو لے جا جنت موسیٰ کا لہجہ سرسرہ ہے جان گیا کہ جنت کس لمحے سے گزری ہے جو جزباتی ہو رہی ہے کچھ لمحوں میں ٹھیک ہو جائے گی آج میں نے جان لیا موسیٰ کے ہمریت پر انار رکھا رہے ہیں ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے موسیٰ مقتول بہت بڑی للکار ہوتا ہے وہ اپنا خون رشتوں کی رگوں میں چھوڑ کیا جاتا ہے اور پھر وہ خون اس للکار کو کبھی مدھم نہیں پڑنے دیتا وہ جیسے خود سے کہہ رہا تھا تو پھر تیرا خون کیسے تھنڈا ہو گیا تو جب مجھ سے کیسے محبت ہوگی موسیٰ بس ہو گئی نا بس ہو گئی وہ جیسے کر رہا اگر میرے بس میں ہونا تو میں اپنی رگیں چھیل کر یہ محبت بھاہ دوں خود میں سے پر یہ میرے بس میں نہیں میرا کیا ہوگا کبھی یہ سوچا موسیٰ خان سوچا بہت سوچا مگر میرے اندر کی ہر آباز جیسے گونگی ہوگی ایسا سناٹا چھایا کہ مجھے کبر سی ٹھنڈک کا حساس ہوا گولی چلانے والوں کو الفاظ کی ہمیشہ کمی رہی ہے تو بس میری یہ جنت یہ بادہ رہا اور جنت ہر محبت کرنے والے کی طرح الفاظ پر بھروسہ کر بیٹھے کیونکہ سامنے والے کی آنکھوں میں چھوٹ کی گنجائش نہ لیتی موسیٰ کسی کفل زدہ کلے کی کلوٹی کھڑ کی وہ بھی ترہ کر بولی جنت بند آنکھوں کے پیچھے چمکتے نور جیسی فضا میں تیرتی چاندی نے سازے عشق پر چھومنا شروع کیا چانے والوں کو الفاظ گلام ملے موسیٰ کسی ساہر کی آنکھوں کے سرور جیسا جنت جنون کو عشق کرتی جارت موسیٰ موت اور عشق کے درمیان حد فاصل مسکرہتے بار بار ان کا مو چھومتی تو میرا عشق اور ہم ایک دوجہ کے دشمن وہ کھل کھلا کے ہنسے اور تکتیر کی ہنسی کی جانت سے محرومی رہے ہمیشہ کی طرح حجویری شاہ کا میلہ گزر گئے جنت کو اس پار پھر سب کانچ کی چھوڑیاں ملی میلے کے بعد دام کے باغوں پر پہرا پڑ گیا خانوں اور چودروں کی کئی بار چھڑپے ہوئی جنت ہول اٹھتی پر بات آئے گئی ہو جاتی وہ امتحانات سے فارق ہوئی تو میرا جی نے لڑکیوں کے لئے برد دیکھنے کی جارت نامہ آپا جی کو تھما دیا باقیوں کے برقس وہ بلائی بلائی پھٹتی تارک بڑی مامی کے کمرے میں گھسا رہتا وہ مزید ہول تھی اس دن ساری دوپہر تپتی لو چلی تھی ساپہر بھی گھٹن لیے اتری لگتا آنڈھی آئے گیا پھر بارش بشرا کے اپنے اندازت ہے وہ چٹا کی اللہ نہ کرے پتکو کوئی آنڈھی کوئی بارش رامپور کا رخ نہ کرے مرمر کے تو یہ دین آتا ہے وہ بڑ بڑا کے چھت کو جاتی سیڈیوں پر آنڈ بیٹھیں سارے گھر میں نیلمہ کی سہمی آواز اس کا نام جبتی پھٹی وہ وہی سے ہانک لگانے لگی جنت جنت غضب ہو گیا موسیٰ تھی ٹھیک ہے نا ہائے اس باوفا کی فکریں جنتیں میں نے ابھی بھی تارک پاجی پاجی کو کسی سے بات کرتے سنا جنت یہ لوگ گل باس کو مارنے والے آج رات جب وہ پانی پر جائے گا تارک پاجی نے زفر پاجی کو بتایا کہ انہوں نے بندے منگوالی چوراسی چک سے وہ بے سختہ اٹھی زرد رنگہ تا چھوٹتے پسینوں کے ساتھ وہ چھت کو بھاگی تو جنت بھی بھی دن تہارے اس پتھان کو قتل کروانے کا پکاہ حد بان چکی ہو جو اس وقت بلاوا پھیجا ویسے تو موسیٰ گل باس گل باس کو بچا لے کیا ہوا جنت وہ بے یقینی رہا وہ ہام رہی تھی چوراسی چک سے بندے آگے کھیتوں میں کہیں خات لگی ہے آج پانی پر نہ جانے دے سے تارک کی بات نیلما نے خود سنی اور وہ درشتی سے مڑا اور جنت نے ہر پیمان توڑ کر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ ہمیں دبا لیا ایک ایسی زنجیر سے اسے باندھا جو وہ چھٹک پینا پا تھا نہ توڑنا تو دور کا خیال کچھ ہو گیا مطلب کچھ بھی تھے مجھے چھوڑ تو نہیں دے گا درستی لہجے میں یقین تہانی چاہی موسیٰ بے بس سوا وہ کلف سی اکڑیوی لڑکی کیسے حالات کو لاچاری سے دیکھ رہی تھی اس کے لب کے لئے تو دعا کر کچھ نہ ہو کوئی اہتنا باندھا جنت نے ہاتھ کہا جو وہ دیوار سے کھوٹ گیا آج وہ یہ مرے گا کہنا بھول گی مگر تکتیر یہ کچھ نہ بھولی تھی ہائے ہائے کون مر لگا اثر کا وقت عبدیت کی کوک میں جا سویا اور مقریب کا وقت تلو ہوا ایک مدت سے رب کو بھولی رب کو بھولی جنت سوکھے ہونٹوں کو مسلسل جنبش میں رکھے ہوئے تھی التجائے کری تھی آپا جی مامیوں کو خوشی خوشی بتا رہی تھی کہ جنت نے پورے پانچ پا بعد نماز پڑھی اس نے شرمنگی سے مزید سر چھکا لیا میرے اللہ وہ مجھے تت سا پیار ہے نہیں مگر تو جانتا ہے کہ میری سانس سے اکھڑ جائے اگر اس کے ساتھ نہ ہونے کا تصور بھی ہو میں غلط کا ہے رو خطا کا مگر تیری چاہت پھر بھی سب سے اوپر ہی ہے برامدن بھاگتے قدما نے دیسے بین مچا دیا وہ چہرے پر ہاتھ پھیر کے جائے نماز سے اٹھنے لگی نیلما اس کے گندے پر چھکائی جنت تیری قسمت ہی خراب ہے تجھے خوشیہ راہ سی نہیں وہ زار رونے لگی جنت کی سانس سے رکی نیلو تجھے میری جندری دعواستہ کہہ دے موسا ٹھیک ہے اسے تو کچھ نہیں ہوا نا نیلما نے سردائیں بھائیں ہلایا سب بلٹ ہو گیا میا جی لاہور گئے ہیں انہوں نے گلباس کو ماننے کا سوچا وہ تو کیا ہاتھ لگتا الٹا تیری بدولت موسا پکڑا گیا پچھلی گلی سے پرانی حویلی لے گئے ہیں اسے تارہ کہتا تڑپا تڑپا کہ مارے گا وہ خانوں کی دستار کو جنت کچھ کر لے کچھ کر لے لمحہ لمحہ گھٹتی سانسوں کو بمشکل سینے میں دھکھیل کے وہ اٹھی پیپل تلے آپا جی تسبیق ہماتے ہوئے اسے آتے دیکھنے لگے وہ ان کے قدموں میں ٹھائے گی آپا جی آپا جی میا جی کو بلالے اللہ کے واسطے میا جی کو بلالے میں مر رہی ہوں میں مر جاؤں گی روکے انہیں مجھے بے رنگ نہ کریں جنت کو بنجر نہ کریں اس کے آواز بند ہوگی ہونٹ نیلے پڑھ کے ہاتھ بے جان سر دو گے آپا جی وہ اویلے نے حویلی میں موجود ہر نفس کو پیپل کی اور بھاگنے پر مجبور کر دیا حتی کہ کلہاریاں اور درانتیاں کٹھی کروا تھا تارک بھی ملازمہ کو چھوڑ کر حویلی کے زندان کھانے کو دوڑا تھا موت رامپور کے چاروں کونے اسیر کے منتظر بیٹھی تھی مگر کسی کے کامتے نیلے لپ حکم کا رخ موڑے ہوئے تھے حویلی کے مکین مگن سے اپنے اپنے بستروں میں دپکے تھے وہ سین میں اکڑو بیٹھی تھی نیلما دائیں بائیں پھر تھی پھر اسے ہلاج الا کر دیکھتی جانے کے اسے جنت پر لاش کا گمان ہوتا اسے درد ہو رہا ہے نیلما میرا بدن تو دیکھ یہ نیلو نیل ہو گئے اس کی تکلیف پر تو بتا میں کیا کروں تو نے کہا تھا نا کچھ کر تو بتا کیا کروں مجھے بڑا درد ہو رہا ہے نیلما وہ روئی تھی نیلما نے فیصلہ کرتے ہو اس کا بات ہوتا ہم گئے میں تیری ملت کروں جنت پر ایک تو وعدہ کر تو بول میں وعدہ کرتی ہو جو کہے گی میں مانوں گی وہ بول نہیں رہی تھی وہ کراہ رہی تھی زبان دیا مجھے تنہیں آج کے بعد تو اس سے نہیں ملے گی نیلما وہ ششتر رہ گی تو پھر ملے گی وہ پھر سے درد سے اگر جنت کبھی کبھی مجھے تجھ پر بڑی حیرت ہوتی ہے تو انہیں کبھی نہیں سوچا کہ وہ کیسے کسے پلسرات گزر کے آتا ہے پرانی حویلی یہ محبت آج نہیں تو کل اس کی جان ضرور لے گی تو محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی نا نہ چھوڑ پر ملنا چھوڑ دے اس سے قیمتی جنت کے پاس کچھ نہیں نیلما میں نہیں ملوں گی اس سے صرف اس بار بچالے اس کو وہ تو نہتا آیا تھا پرانی حویلی چل میرے ساتھ وہ نیلما کے ساتھ کھسیٹ تھی پرانی حویلی کے کھلتے کواڑ تک آ گئی دوسری طرف کسی کھنڈر میں کمرے موسیٰ کی کراہیں گنشتی تھی کلہاریوں کے بارز کے جسم کو چھلنی کرنے پر دلے تھے ایک دم کواڑر پر ہاتھوں کی ضربے پڑی پاجی پاجی ادھر حویلی میں کوئی آیا ہے پاجی جلدی آؤ مدد کرو نیلما اور جنت کی صداوں نے ان کے ہاتھ رو گئے ادھر خواتینیں بھی نہ تھے کہ دبا دبا چیخ کے مردوں کے حسان خطا کر دی گامے تو ادھر ہی رہ تم لوگ آؤ ذرا پچھلی گلی چھانو چو کرنا کھڑے کے پر آئے گامے کے سر پر لگنے والا پتھر اس کا ذہن تاریخ کر گیا نیلما نے مڑ کر اسے دیکھا جاؤ مگر اپنا وعدہ یاد رکھنا وہ اس ملچ کے سے کمرے میں خوشی نیم تاریخی میں کچھ نہ دیکھتا صرف کراہیں سنائی دیتی موسیٰ موسیٰ وہ سوکھی سرکھ ہوتی خواست پر انتے پڑے موسیٰ کو سیدھا کرنے لگی تو پٹے سے چہرہ ساف کیا موسیٰ اٹھ بھاگ جا موسیٰ نہ کر آنکھیں تو کھول وہ حیران ہوا پھر دیکھتے دیکھتے آنکھیں خون رنگ ہوئی تو تو خائن نکلی چودروں کا بچھایا جال اس نے جنت کی کلائی تو بوچھ دی سبس چونیاں خواست پر بکھلی مجھے ایسے نہ مار موسیٰ چل نہیں مارتا وہ اٹھا پھر تو بھی رکی در ابھی تیرے بھائی آتے ہیں تو ان کے سامنے یہ سب بول مجھ سے وہ جنونی سے نظر آتا مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا موسیٰ مجھے جیتے جی مر جانے سے ڈر لگتا ہے جو کہتا ہے سچ ہے میں ہوں خائن جال بھی مگر تو بھاگ جا یہاں سے مر بھی گیا تو خانوں کو کانو کان خبر نہ ہوگی تجھے ادھر ہی کہیں دفن بھی کر دیں گے تو سلامت رہ تیری نفرت بھی سلامت ہے تو بھاگ جا وہ بے یقینی سے دیکھنے لگا میں سلامت رہوں نہ رہوں بی بی میری نفرت ضرور سلامت رہے گی یاد دکھنا وہ لمحوں میں جنت موسیٰ کی جنت سے صرف بی بی ہو گئی تھی وہ خود کو کھسیٹنے لگا چودر نے کونہ کونہ چھاننے کے بعد عورتوں کو گالیوں سے نوازہ پرانی حویلینہ نے مایوس کر دیا زخمی پڑے گامے کو چھڑے مارتے وہ پاگل ہو گئے چھڑا کے لے گا اس کمینے کو اب سارے ہوشیار اور کھان بہت پپھریں گے زفر چودری نے کن پٹی مسلتے ہوئے سب سے کہا جم مار جا گئے وہ تو سمجھ دا پہ انہیں میں نے پھڑوایا ہائے ہائے ایدھر موسیٰ خان نے ہرمن سنگھ کی کھر کا دروازہ کھٹ کھٹا اس بات کو راضی رکھنا تھا اور بطلب اپنے طریقے سے لینا تھا دن پر دن گزرتے گئے اور سال کی دکان تیار ہوتی گئے جنت ٹھہر گئی بس ان دنوں وہ کچھ بھی لگتی بس جنت نہ رکھتی بلاخر تارک جیت کیا بڑی مامی نے لپک چھپک اس کو سورک سر تار تو پٹا ہڑایا اور اپنی جڑاؤں گوٹھی پر دھاگا باندھ گئے اس کی انگلی میں سچا تھی جنت جیسے مر ہی گئی ماموں کے چچا ساتھ جو گاؤں کے دوسرے چھوٹی حویلی میں تھے وہ کاندان بھر کے ساتھ مٹھائی لیا چل لیا تو گھر میں شادی سی رونک ہوگی جنت سانس روکے اپنی کلائی میں بچی کچھ جوریوں کو دیکھتی پھر گنتی اور پھر دیکھتی نیلما اسے پکڑ کے پندال میں لے آئی بارہ تیرہ سال تھے دبائی میں مقیم چودری شراز جنت کو دیکھ کر حران رہ گیا ساتھ بیٹے اس کے باپ چودری اکوب نے اس کا ہاتھ دبا کر متحمل رہنے کا مشور دی اور بار بار مٹھیا پھینجتا بھلا میں اتنے سال دبائی میں کیا کرتا رہا جنت نے سر اٹھا کر لکڑی کے منکش موڑے پر بیٹھے اس شخص کی حریص ہیرس کو دیکھا میں نے اسے کہاں دیکھا تارک نے برامدے کے کونے میں رکھ کر اسے دیکھا اور مسکر ہے جسے جنت مل جائے اسے اور کے چاہیے یارہ چودری شراز نے اس کے کندے پر تھپ لگا گھر کا ویسے آپ پس دیکھا لے گھر کی لڑکیوں کو بھی چیک کر لینا تھا آخر پتھان بھی حسن یوسف کے حصہ دار ہیں کیا پتا الفاظ کے برقس لہچہ بڑا میٹھا تھا چودریوں کے وہاں چھوٹ لگی جہاں نہیں لگ اتنی چاہیے تھی جنت کا رنگ زرد ہو گیا ماحول ساکھ تھا کائن شخص نظام ہو میں معاملہ چانچا چندتیں سرکندوں کے پیچھے چھپتا آدھا چہرہ مکمل دیکھ لیا دونوں کے راز محلق تھے تارک تیری سے واپس مڑا چودری یاکوب میاں جی کو وضاحتیں دینے لگا جنت کمرے میں دھوڑی یہ وہی ہے سو فیصد وہی ہے پھر دبائی جانا اس واقعے کی راہ دی انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ سب اسے جہاز پر چرھانے گیا مگر انہوں نے کہا کیا ہے یہ سب وہ بڑھ بڑھائے گئی جنت کیا ہو گیا تو ججھے کیا بولی ہے نیلمہ چنچلا کی نیلمہ موسیٰ کو بلا دے صرف آخری بار پھر کبھی سے چھپ کے نہ ملو گی اپنا وعدہ پورا کرو بس آخری بار بلا دے ادھر پرانی حویری کے کھنڈر کمرے میں کھڑے تارک نے مشکوک سا چار اور دیکھا کھوم کے دیکھا پیرو تلے کچھ کچھ لا گیا وہ زمین پر چھکا خاص پر اکت کے سبس کانچ کے ٹکڑے سبس کانچ یہ چوڑیاں آپ کی ہیں وہ دو زانوں بیٹھا شخص بولا تارک سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ اٹھا تارک چودری نے لگ گیا پتا کہ موسیٰ دھتے ہوا جنت میاں جی میاں جی ادھر آو تے دیکھو دوسانی چہیتی نے کیا چانچڑایا ہماری ناک کے نیچے تارک کے وویلے پر سب باہر کی طرف دوڑے پپل کے سائے تلے پرانی حویلی کا کبار بند کرتے ہوئے وہ کف اڑانے لگا چودری یاکوب کا خاندان بھی تماشا ہی ہو گیا تارک نے سبس کانچ میاں جی کی پیروں میں دے مارا اور زفر پاجی نے جنت کا سبس چونیوں کا بازو دب ہو جا سب حیران رنگ فک آنکھیں پھٹی زفر پاجی کے اندر ہر دم سو تب بھیڑیا ہر بڑھا کے جا گا اور انہوں نے جنت کی کلائی زور سے موڑی کے پکی حویلی کا گوشن اس کی گراہیں سنی اس کا بازو ٹوٹ چکا تھا سر پھٹ چکا تھا ناک ہونٹ سوچ چکے تھے چودری یاکوب کے اشارے پر شراز تاری کو کھینچتا باہر لے گیا ماف کر دیں میاں جی صرف یہی گلتی کی زندگی میں صرف ایک گلتی ماف کر دیں ماں کو گالی نہ دیں نہ ہی کھانوں کو آپا جی نے زفر کو تھکا دے کر اسے خود میں سمیٹ لیا میاں جی نے چار پائی پر ڈھائے گئے زفر نے بندوق گولیوں سے بھر لی ہر گلتی دی مافی نہیں ہوتی جنت فاطمہ تیری لاش چپال میں پھینک کر آئیں گے نا تاکہ تے اگر کسی نے دفنا دیا پھر قبر پر مافی ناما بھی تھوک آئیں گے نا زفر نا ماف کر دیں اسے میں کالی پھیج دوں گی اس کے باپ کے گاؤں کوئے تایا چچتے رکھے گا نا اسے اوہ پچھے ہو آپا جی اس ذلت کے بعد بھی تسانے اس ذلیل دینا الحمدردی ہو رہی ہے اس کے باپنے میں خود پچھ لوں گا آپا جی میہ جی کو دیکھنے لگی وہ رخ موڑ گئی میں کمرے میں جا رہا ہوں زفر مجھے باقی سب بتا دینا نرما بھاگ کے آگے میہ جی ماف کر دیں اسے اللہ کا واسطہ یہ تو بس بڑی مامی نے اسے بالوں سے پکڑ کر زمین پر دے مارا یہ کل کی چھوک رہی ہے کیسے کیسے کھیل کھیلی اس حویلی میں چل زفر تو بہنوں والا ہے اور بہنوں والا میں اتنی حمد ہی ہونی چاہیے کہ وہ سران میں چاندے حصوں کو خود سے کٹ سکے زفر پاہ جی نے بندوق اسے چھیدنے کو سیدھی کر لی میہ جی اٹھ کھڑے ہوئے چودری یاکوب نے دھیما سامنا کیا بس میہ جی میہ جی تارک پاہ جی نے چپال میں خس کے خانوں کے دو جوان پھڑکا دی سارے پنڈ میں کہن مچ گئے ملازم کی آواز اور میہ جی کا کہنا کون سے دو جنت کی آنکھیں بند ہو گئے ڈھلتی سورخ لو بڑھ ساتھی شام میں وہ جعوید کے چھپڑ تیلے بیٹھا ہو لے گرم کے اہوالک میں اتوارا تھا زخم اند بھی لو چکے تھے مگر صرف کچھ زخم ہرمن اسے شہر سے لائے بیچ دکھا رہا تھا جب انہیں لگا کسی نے ان کے سر پر کھڑے ہو کر فائر کھول دیا وہ بے ساختے نیچے ہوئے دو چار منٹ بار اپنے کونے میں پڑی رائفل تک پہنچا تب تک جوابی فائر ہوئے تھے خاموشی پر وہ بھاگتے ہوئے باہر نکلا اس کے پیچھے دھر دھر دکانوں کے شٹر گیرے تھے شپال پر ہو کا آلم تاری ہوا صرف پتھانوں کی پشٹو للکارے وہ بھاگا جلال زمین پر چت لیٹا خون میں لطپت تھا گل باز نے اس کی چلنی بھی کمیز ہاتھوں سے پھاڑی موسیٰ کی سانسے روگی لالا ساڑھے سولہ سالہ جلال نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا ہے مگر اس کے سامنے سے پہلے اس کی آنکھیں بوجھ گئی ہاتھ پاپس زمین پر گرا موسیٰ نے کھٹنوں پر ہاتھ رکھے خود کو چھکایا ولایت کھان اپنا ہاتھ ہوا میں لہران لگی یعنی ختم گل باز سراخ گننے لگا چھپن گولیاں موسیٰ نے آنکھیں میچی گل شیر بھی پہنچا ساتھ کھڑے سرمت نے اس کا بازو لرستے ہاتھ اسے تاما وہ اٹھارہ سارہ سرمت کی طرف بڑھا مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی گولی اس کی بات درمیان میں رہ گی موسیٰ نے کھینچ کر اس کی کمیز اتاری بائم پسلی کے پاس بنا گڑا مورے کے پاس لے چلو لالا وہ جب مشکل کر رہا ہے گولی نکالو اس کی گل شیر جیپ نکالو ولایت کھان نے حکم دیا نہیں بس مورے کے پاس چلو جلال کو بھی اٹھاؤ میں چوک میں مرنا نہیں چاہتا اس کی سانسیں اکڑ رہی تھی موسیٰ نے ہرمن کی لائی شراب کی بوتل زخم پر انڈے لی جل دبلی گولی بھی نکلی جاتی اگر جان نہ نکلتی تو گل باز نے رونے لگا انچی آواز میں جیپ جیپ سے خون رنگ آنکھیں لیے موسیٰ نے کھڑے ہو کر اپنا رائیفل زمین سے نکالی آنکھوں کو میچھے کیونکہ کتل رونے کے لیے نہیں ہوتے رامپور پر جیسے کسی نے کہر پھیر دیا کبرستان سی خاموشی گلیوں میں بینڈ ڈالتی پھرتی چوپال ویران دکانے بند بچے گھروں میں مقفل صرف خان تھے جو گلیوں میں پاؤں کی دھمک پیدا کرتے ہوئے چلتے پشتو للکارے لگاتے اور رامپور کے ہر کونے ہر نکر پر کھڑے ہو کر فائرنگ کرتے اور چودری کو یہ بابر کرواتے کہ وہ بھی گیارہ موجود ہیں میاں جی نے زفر اور تارک کو اندرونے سین اپنے کسی دوست کے ہاں بھیج دیا چھوٹے مامو اپنے کسی دوست کی گھر چھوپ رہے جو کہ جج تھے میاں جی لاکہ کسر اور رسوخ والے لوگوں سے رابطہ کرنے لگے تاکہ خانوں سے بات چیت ہو سکے ابھی بیس واقعے کو پانچ میں روز حسنہ خالہ ہی بیٹھی تھی اور دبی دبی سرکوشیوں میں برامدیں بیٹھی آپا جی سے باتیں کرتی اب تو ڈر لگتا آپا جی میں نے پہلی سب کچھ لٹا بیٹھی صرف ایک پتر ہی بچا یہ نہ ہو کہ کسی دن وہ بھی خانوں کے ہتے چڑ جائے وہ سسکنے لگی جنت نے خود کا بہ مشکل کھڑا کر آپا جی نے اس کا بازو ماجو نائی سے بندویا تھا گال اور کردن پر بھی مرحم لگایا تھا کمر اور بازو بھی سکھوائے تھے مگر وہ تو جیسے مرنے کا تحیہ کر چکی تھی تو سی میاں جی سے پوچھ لو کہ میں ادھر حویلی میں ہی رہ لوں کچھ عرصہ گڑو رات کو ڈر جاتا فائرنگ کی آواز سے آپا جی میرا تو ایک لوتا پتر ہے نا بس کر دے خالہ وہ بے سختہ کہے گی وہ جو دو جوان قتل کیا نا اس گھر کے پتروں نے ان کی بھی تو کوئی ماں ہوگی نا اب رونے سے بہتر تھا کہ پہلے دن ہی ان کے ہاتھوں سے کل ہاریاں چھین لیتی تم عورتیں آپا جی اس کی کلف ابھی بھی نہیں ڈھولی اس سارا عذاب اس کے پلو سے کھسیڑتا ہی تو رامپور میں آیا اسے کہیں مجھے شکل نہ دکھائے اس بارتے لوگ ہمارے موں پہ کہہ رہے کہ لڑائی عورت کی ہے یہی تو ہوتا ہے ہر بات تم دونوں خاندانوں کی عورتوں نے فلان پہ یہ کہہ دیا اور فلان یہ کہہ دیا کر کر کے مردوں کو قتلوں تک پہنچا دی ہے اب تو کچھ حکل کر لو میاں جی کو کہو سیدھے سے معافی مانگ لے جیسے تیسے بھی ہو سکے ہر جانہ بھر دیں ختم کریں اس کا آکاس بیل جیسی دشمنی کو وہ آمکی تیلیز پر ہاتھ رکھ کر چانس متوازن کرنے لگ اس سے پہلے کہ خالہ کوئی جواب دے دی مڑی مامی نے لپک کا اس کا بندہ وہ بازوں مرور دیا انچی آواز میں پہلی بار روئی یہ تو نہیں یہ تو نہیں تیرا غلیظ عشق بول رہا یہ مامی کے ابتدائی الفاظ اس کے بعد انہوں نے اس کی اور موسیٰ کی جو خود ساکتہ کھڑیوی داستانے گلہ پھاڑ پھاڑ کر سب ملازمہ کو سنائی تو وہ ٹھے سکے چہرہ پھر سے زخمی ہو گیا باز وہ پھر سے ٹوٹ گیا وہ بولی تو بس اتنا وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا مامی ان چودری اپنی فکر کر لیں مامی ایک پر فیس پر پل پڑی پتریلی حویلی کے ہر پتھر سے نوحے سنائی دیتے کھڑی کھڑی کسی کونے سے ماں یا بہن کی سسکیاں سنائی دیتی مرد سرکندوں پر گرائے گھر میں آتے اور لحظہ پر رکنے کے بعد واپس ہو لیتے ضمیر کھان کی جھٹکیاں دھمکیاں کچھ بھی ہو ان عورتوں کے آنسونا خوش کر سکی اندھیرہ ہوتا تھی ملازمہ نے پھاک پھاک کر روشن کی مگر اندھیرے ایسے ہی تھے ایسے ہی رہا جلال اور صدمت کے قتل کے بعد موسیٰ پہلی بار کھڑا ہے سرکھ آنکھوں کے ساتھ وہ بی بی جان سے ملا تو وہ رو دی شمائل زنان کھانے سے پھاکتی بھی آئے اور اس کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کروئی زمین نے کچھ نہ کھا زریاب وہاں سے اٹھ گیا بے شک وہ زہیر کھان کی سب سے بڑی اولاد تھا اسے باہر نکالنے کے لئے ہم یوں ہی بیٹھے رہے ولایت خان بنگشنی سے نظروں سے جانچتے ہوئے پوچھا وہ سنجیدہ سا کھانا چھوڑ کر بیٹھ گیا چودریوں سے ونی کروالے خان وہ اپنی انداز میں بولا مطلب لوگ حلط نہیں کہہ رہے کہ اس بار لڑائی عورت کی ہے گلزار لارہ نے پھنکار کر گا ہاتھ مار کر کٹوڑا زمین پر گرالے تو اب خان بھائی مروا کر عورت خرمے لائیں گے میں کسی عورت کو نہیں جانتا جس کو جانتا تھا اس کو مرے تو تین چاند ہوگئے تین ماہ اب صرف دشمنی نبے گی چودریوں سے میں نے اپنا فیصلہ کر لیا زمین لالہ گلزار لالہ اپنا فیصلہ کر لیں اگر خون ہی چاہیے تو پھر سب سے پہلی گولی میری بندوق سے نکلے گی سب اپنی اپنی جگہ ٹھٹا کے اتنی سب آگے اس کے لئے جب میں ولایت خانے سر ہی لاکر فیصلے کی دات دی وہ اپنے پوٹے کو اندر تک پڑ چکے تھے انہوں نے لے آکے اوٹھے بھی چھتر کھا آ رہی تھے اوٹھے بھی سارے زندے پیچھے خون دے پیاسے ہوئے پہ مجھے کوئی لڑکی بھی نہیں چاہیے مجھے صرف وہ چاہیے جو چودریوں کے دلوں پر پاؤں تھرے کھڑی ہے اس کے جملے نے پنچائیت پر موجود تھا شخص کو بگھلے چھانکنے پر مجبور کر دیا میاں جی کی تل ملہاٹی سے سکون دے تھی جنت دن نام بھی نہیں لینا کسی نے ٹھیک ہے پھر یہ فیصلہ بندوق سے کر لیں گے وہ ساری پنچائیت کے سامنے رائفل لہر آ کر باہر نکر گیا پنچائیت کے سربراہ نظیر وڑائچ نے میاں جی کو سارے لاکر ہاں کہنے کا مشروع دیا محمود اللہ چودری کے کندے چھکے وہ نوازی ہے میری میں ستے باپ کو کیا جواب دوں گا ہولے سے نیمرا زماندی دیتے ہوئے کہہ دیا کھر کی لڑکی ہے محمود اللہ جو کہیں گے باپ کے سامنے کہہ دے گی نظیر وڑائچ نے نیا سر رات ہمائے پنچائیت پر خاصت ہونے تک ساماملہ تھلکی سے سرد مہوری کے ساتھ با خوبی تیع پا گئے جنت تو نہ کہہ دے نیمرا نے بہتی آنکھوں سمیتے لتا جا کی وہ خالی خالی نظر سے سے دیکھ گئے میاں جی خود بھڑے اپنے لادلو کا کیا بشرا تے بڑا روری ہو گی اسے سولی چڑتی بشرا کی فکر تھی اس دا بھی بھراک آتی لے دو معصوموں کا اوتے ساری عمر بھی روئے تے کم میں تُو نے تو بڑی چاہ سے سنگ لاکھ میدار میں باگیچہ بنایا تھا تجھے اس کے اجڑ جانے کا کم مار دے گا قسم سے انکار کر دے جنت بھلا جنت موسیٰ کو انکار کر سکتی ہے نیلما اس نے ٹوٹا وہ بازو سینے سے لگا کر گا مامی کو بیٹے کی بکشش کا یقین ہوا تو آبا جی نے جنت کا بازو پھر سے بندوا دیا مگر جنت کی کراہیں پھر بھی کم نہ ہوئی مگر آج تو پہر سے وہ چپ ہوگی تھی مکمل چپ جنت تو سمجھتی نہیں تیرا موسیٰ تو اس دن پرانی حویلی کے کھندر میں مر گیا تھا اب تو صرف صفات دشمن ہوگا مہا ایس تھی جگہ چل دشمنی سے ہی جنت روز دیکھ تو لیا کرے گی نا اسے سانس تو آئے سانی سے آئے گی نا وہ بہ دکت مسکرائی بھی آپا جی ڈولتے قدموں سے اندر آئیں خالہ اور چھوٹی ممانی بھی ساتھ تھی وہ سیدھی بھی آپا جی نے اس ہاتھ میں پکڑا سرکھ سر تار تو پٹا کامتے ہاتھوں سے سوڑایا اور تو خالہ پھوٹ پھوٹ کروٹے ہو پلنگ کے پاس ٹھائے گئی جنت تیرے دل نے تجھے اجار دیا تجھے سیاہ بخت کر دیا آپا جی سے لپٹا کر بے سختہ چومنے لگی پلنگ سے نیچے جھولتی اس کی گندیوی چوٹی کو چومنے لگی جنت خبر آگی پھر رونے لگی مجھے ماف کر دے آپا جی اس کی آواز سرگوشی سے بلاننا دی اب اس میں بات کرنے کی سکت نہ بچی تھی بڑی مامی بشرا کو چادر اڑا کے لے آئیں جو ہچکے سے روتے ہوئے سب کے گلے لگ رہی تھی میہ جی نے پیغام بھیج دیا تو سب بارتے کھٹ کھٹ کر روتے ہوئے حویلی کے بیرونی درواز تک آئی جنت نے جیپ میں بیٹھ کر آخری بار مر کر دیکھا اس کی آنکھوں نے نیلما کے لئے پیغام چھوڑا تو انہیں دیکھی ہے وہ پیشانی وہ رکھ سار وہ آنکھیں زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی کھوئی بھی سہر آنکھیں تجھ کو معلوم ہے کہ عمر گما دی ہم نے اور نیلما نے ہار مان لی جنت سے اٹھا کر پتریری رہ داریوں والی پھول پھلیں جسی حویلی کو دیکھا جس کے مکین گاڑیوں کے دروازے دھردھر پند کرتے ہوئے خود کو ہنگائے ہو گئے بشرا کی ہشکیں ابھی بھی فضا میں گونج اٹھی فضا میں اٹھتی جنت کو خود سے آٹھ ماہ چھوٹی بشرا کی قسمت پر خود سے زیادہ رونا آ رہا تھا مسجد میں نکاح کے دوران گلباس کے نہ پہنچنے پر گلشیر کو بعدوں سے تھام کر آگے کر دیا تو بشرا کا نصیب وہی بن گیا موسیٰ چانے کا بائے حلف اٹھانے سے دو سیکنڈ پہلے مجید بھاگ کر شور مچ جا گیا خانوں کی پکی گندم کو آگ لگ گئی حلف کہیں کونے میں ساکن رہ گیا اور خان لڑکیاں لے کر حویلی آگئے جنت نے لمحوں میں حساب لگا لے کوئی آگ نہ دی اگر تھیوی تو اتنی معمولی کے ملازمی بچھا رہے تھے خان حلف دینے سے بچ گیا چلو نہیں اندر تمہاری ڈولی اٹھانے کوئی بھائی نہ آسکا آپ خان کیا اٹھائیں گے چلو بھگ تو اپنے بھائیوں کا کیا دھرہ لہیم شیم ملازمان ان دونوں کا اندر تھے کیلہ بشرا نے اس کا بازو تھام لیا یہ حویلی پکی ہے حویلی سے کئی گناہ بڑی اور آرستہ تھی کسی محل جیسی چکنی حویلی کے کتار در کتار بنے کمروں میں سے خواتین کے رونے کی آواز آر تھی مرد کونے میں ببرچی کھانے کے باہر چکور تھڑے موڑوں پر بیٹھے شاید کھانا کھا رہے تھے ملازمان رک رک کرنے دیکھ رہی تھی جنت کو لگا اسے رونا چاہیے یکا یک ایک امرے کا دروازہ دھاٹ سے کھلا اور ایک دھیڑوں میں روت روتی بھی باہر نکلی پیچھے کتنی عورتیں تھی اس عورتیں چھپٹ کر ان دونوں کی چادریں اتار دی بشرا کے رونے میں روانی آگی جنت مزید سر تو کی سر سے چادر تو کبھی نہ اتری تھی اس کے کینچی لاؤ اس کی حویری تخفہ بھیجنا ہے وہ عورت پھنکاری جو لیکھا چھوڑ دے رحم کر ایک بری سی آواز نے تنبیہ کی جواب ان وہ عورت پشتوں میں چیخنے لگی جنت نے بڑھ کر چادر اٹھانا چاہیے تو ملازمہ نے پاؤں سے چادر کو دور کر دی جنت کی آنکھیں چھنے لگی دوسری ملازمہ کینچی لیا اس زبان کاٹو کے چوٹی اس عورت نے جنت پر آنکھیں گاڑتے ہوئے پوچھا وہ چپری بدن بقاعدہ کپ کپانے لگا بول کمزات اس عورت نے جنت کی ہنسلی پر دباؤ دے کر پیچھے دیکھے رہا اس کا بازو پھر ادھڑ گیا اس کی کراہیں حرزی نفس نے سنی اسے کہو کچھ نہ کو بشتہ کی دعواز کیا کاٹو زبان جنت نے بہ مشکل کہا وہ عورت پیچھے کھڑی عورتوں سے مخواہ دی بھی چود رائن ہے پوری چوٹی کٹنے کا مطلب جانتی ہے جنت کا کچھ یاد آیا تھا اس نے سر اٹھا کر مردوں میں دیکھا وہ کہیں نہ تھا عورت نے جنت کو اسی باروں سے پکڑ کر اٹھا وہ بقاعدہ کرائے اسے کچھ نہ کوئی اس کا بازو چل ٹھیک ہے پہلے تیری چوٹی کٹتے ہیں بشتہ کو دو ام لازمہ ہونے تو بوچھ لے جنت میں کرنٹ دوڑ گئے نہیں کرو اللہ کا واسطہ کوئی ہور زرم کرلو پر یوں بیزت مت کرو چھوڑ دو اسے وہ اپنی تکلیب پھولائے بشتہ سے لپٹ گئی اب جب انگامہ مچ گیا بشتہ اپنی چوٹی چھڑا رہی تھی بلبلہ رہی تھی اس کا رونا بین میں بدل گیا پہلے اس سے پکڑو چھوڑو اسے عورت نے حکم بدلا جیسے اس کا تڑپنا دیکھ رہی تھی کرنا تو اس نے وہی تھا جو وہ ٹھان چکی تھی ملازمہ ہونے اس کے بازو پیچھے کو مورے چوٹی پکڑا کر آگے کر دی نہ کرو اللہ کا واسطہ ایسے زلیل نہ کرو کوئی روکو موسا موسا اس نے زور زور سے سے بگا رہا عورتیں تھمی پھر وہ بڑی مامی جیسی ظالم عورت نے جنت کو بہتر پر تماشے مارے نام کیسے لیا خان کا تجھے لگتا کہ اس حویلی میں وہی طریقے دوہر آنے جائیں گے جیدر وہ دوسرے سیرے کی حویلی میں دوہر آ جاتے ہیں آج کے بعد نام نہ لینا اس کا کینچی نے اپنا موں کھول لیا جنت میں مزہ حمد کا حوصلہ نہ رہا بی بی چھوڑ دیں نے کچھ دروارے سے ابھی ابھی آیا خدارہ کچھ تو رحم کریں میں نے کہا چھوڑ دیں زریاب نے آگے بڑھ کر کینچی چھین لی کیوں خدا بن رہے ہیں آپ سب مانا کہ ان کی بھائیوں نے ظلم کیا مگر اس سب میں ان کا کیا قصور کیا آپ لوگوں نے بینہ ان کا خود سے رشتہ دے کے ان کی چادریں چھین لی چھوٹی تک کٹنے کو آگے بند کریں یہ ڈراما اور تم وہ مردوں کی طرف مڑا تم لوگ اسے اتنے بھی اختیار ہوگے کہ کھڑ کی عورتوں کی آوازیں ان دیواروں سے باہر نکل گئی عورتوں کیسے فیصلوں کا اختیار کب سے دیا جانے لگا اس حویلی میں آپ جائیں بی بی جان یہاں سے بس ختم کریں ہیں سب زریاب نے اپنی بڑی تائی کو درشت رہ جمعہ تو وہ دل میں قضب بھرے واپس مڑی باقی خواتین بھی چلی گئے رکسانہ انہیں چھوڑ کر آؤ ان کے ٹھکانے پر وہ بڑی سی آواز ایک پر پھر اپری بشتہ نے روتے ہوئے جنت کے چادر اڑائی سر ڈھامتے ہوئے جنت نے ساتون سے ٹیک لگائے کھڑے موسیٰ خان کو دیکھا بازو کا درد جان لے وہ گئے تو پھٹ پھٹ کرونے لگی جیسے سے موسیٰ کے منے کا یقینہ بایا ہو ملازمہ نے تاثب سے سین کے بیچے بیچ لپٹی بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا پاؤں کی تھمک پیدا کرتا قریب سے گزر کر آگے پڑ گئے ویسے تھے بڑا مردہ پیاسی عورت ایک دن ہی دیکھا تھے مار گیا لان تھی وقت نے بھی چھولی میں موجود ہر کہہ جیسے ان پر لٹ آ دیا دن اتنے ویران ہو گئے کہ پور بہار دنوں کی یادیں بھی جنت فاطمہ چودری کی یاد داشتیں مٹنے لگیں انہیں پتھیلی حویلی آئے ہفتہ ہو گیا تھا جنت اپنا ٹوٹا بازو باندے باندیوں کی طرح ان خوبصورت ترین سنگی مجلس مجلسی عورتوں کے سامنے کھڑی رہتی اور وہ عورتیں تھی کہ ان کا زینہ پھڑتا ان کو عذیت دے دے کر پشتوں میں کچھ لانے کو کہتی تو دونوں بے بسی سے ببرچی کھانے آتی سمجھ کے مطابق کچھ چیز اٹھا کے لے جاتی تو وہ لہیم شریف ملازمہ چھوٹی کو چھٹکا دے کر وہ دوبارہ ببرچی کھانے بھیجتی اور یوں وہ دونوں ببرچی کھانے کے ایک ایک شے باری باری لاتے مرنے کو ہو جاتی سارا ببرچی کھانا اُلڑ جاتا مگر وہ نیلی سبسانکھوالی برف سے سفید اور ملائی سے ملائی مورتیں مطمین نہ اوٹ پا دی ان دونوں کو حویلی کے پچھوارے میں بنے تاریخ پہ سیدھا کمرے میں خوش خاص پر سونا پڑتا یہ اور بات کی زنگی نے نیندامی مسارت پین سے اتھار دی گئی شیئر کی طرح واپس لے لی تھی جون کے گرم ترین دن اور رات پہ غیر پنکھے کے سہولت کے وہ دونوں ساری رات مچھوں کو اپنا خون چوس لینے کے لیے ازاد چھوڑ دیتی پانچ پہ روز درات کو جب وہ دونوں مخالف کونوں میں بیٹھی ٹوٹے کواڑوں سے چھانکتی چاندنی کو دیکھ رہی تھی تو دروازے پر اشارت کا حیولہ آنٹی کا اس نے ہاتھ سے بشرا کو اٹھنے کا اشارہ کہ جنت کے قریب ہوگی اٹھ بھئی ادھر بائیں رکھ کے تیسرے حجرے میں اب تیرا سائن بلا رہا ہے قسمت بدل لے اپنی چل شاوش جلی کر بشرا نے جنت کا بازو کسکے پکڑ لیا اب وہ اسے اپنے مقصود تھپ تھپ کرتے انداز میں آئی بشرا کو چھوٹی سے کھزیرتی لے گئے اب جنت کا بازو ہولے ہولے جواب دی رہا تھا ساتھی ساتھ حمد پی اس نے تھک کر آنسوں کو باہر آنے دیا موسیٰ اس دن کے بارے سے نظر نہ آ وہ جو کہتی تھی کہ چل جنت روز دیکھ تو لیا کرے گی اسے اب تنہا پیٹھی دیواریں ٹھول رہی تھی اور رامپور کے گدروں کے بین اس کے کانوں میں خوف انڈیر رہے تھے ساتھویں دن کی تو پہر کو اس نے موسیٰ ولایت خان بنگش کی ماں کو دیکھا وہ اتنی خوبصورت عورت تھی کہ جنت پازو کی تکلیف پھول کی اتنی نرم تھی کہ اسے گئے دنوں کی عذیت میں کچھ کم ہی سی لگی وہ بس اپنے کمرے میں رہتی حویلی میں جتنا بھی تماشا ہو جاتا وہ باہر نکل کر نہ دیکھتی اشار نے ٹریز اب اسے یہ کہہ کر تھمائی کے ساس کو کھانا دیا تو جہاں باقی ملازمہ دبا دبا ہنسی وہیں جنت کا سانس روک گیا جلال خان مقتول کی تائی نے میرا یہ حال کر دیا تو ماں کیا کرے گی یہ کون ہے سر پر دمٹا جماعت اس عورت نے شمائل زہیر خان سے پوچھا جنت شمائل کا بے تاثر سے یک لپسی جواب ٹریز کے ہاتھ میں کپ کپ آئی ختیجہ نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا اور روپ موڑ کے شمائل سے پوچھا موسیٰ نہیں آیا شمائل نے چاہنے کیا کہا کیونکہ وہ ٹری رکھ کے دیلی سے باہر نکلی موسیٰ خان نے بے وقت کرنا ماں سے سیکھا نہ لانت نہ ملامت بس تقافل کیسا عذاب جیسا تقافل سندلی کا بسنا چلتا جنت کو تضاب کی ٹک میں بھگو دے پہلے دینی سے سرطہ پاؤں دیکھ کر بولی نہ دیکھ زمرد زمرد نہ ہونٹ مرجان نہ آنکھ زمرد نہ ہونٹ مرجان نہ روپ کچھے ناریل سا تجھے دیکھ کے لگتا تھے نہیں کہ تُو نے دو جوان بندے سالم کھا لیے ڈائن جنت نے تب سے اب تک گردن چھکا کہ خود کو اسے بیزت ہوتی پایا وہ خوفزتا ہوئی تھی اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ قتل کیوں ہے تو وہ اس کی روح تک میں سنیاں چپ ہو دیتے رات سب خانزادے کھانا کھا رہے تھے برتنوں کی مقصود آوازوں کے علاوہ کسی آواز کو بڑھنے کی جرت نہ تھی موسیٰ اور گل باز آج کھرائے تھے ڈیرے سے سندلی بھاگم پھاگ کٹوریا ان کے آگے سے جائی جاتی آپ خورے لبالب بھرے جاتی بشرا گل شیر کے موڑے کے ساتھ دبکی بیٹھی تھی کیونکہ اس کا دوپٹے کا پلو گل شیر کے موڑے کے پائے ترے دبا تھا موسیٰ کو تھکان سے بچانے کی ایک سئی جنت کو بشرا پر رش گیا وہ کٹوریا ان شاد کے آگے کیا جاتی اور شادی نے بھرے جاتی بی بی جان کے لیے ایک ٹرے ایک ہاتھ سے انہیں پہنچا کر وہ لوٹی تو سندلی جان بوچ کر اس سے ٹک رائی جنت کرا ہی ہے ایک ہاتھ تھما پھر اگلے لمحے پھر سے مصروف ہو گیا وہ وہیں کھڑی رہی سندلی آئی پھر تیش دیس پر الٹی اب ادھر کھڑی میری شکل کے دیکھتی ہے چودرائن صاحبہ ادھر کو موڑے ابھی بڑا کام ہے میں اس لیے کھڑی ہوں کہ میری ٹوٹی وی ہڈی کو دوبارہ اس کی جگہ سے کھس کانے کے لیے تمہیں تردد نہ کرنا پڑے وہ بھی بل بلا کر بولی ایک لمحے کو سب نے سر اٹھا کر دیکھا موسیٰ کو جانے کیا ہوا اس نے آپ خورا سندلی کے پاؤں پر دے مارا کٹوری اُلٹ دی موڑے کو لات رسید کر دی یہ لڑکی مجھے حویلی میں نظر نہ آئے فصلوں پر لگاؤ اسے کٹوری میں کبھی بال نکلتا کبھی آپ خورے میں تنکا یہ جنگلوں کی بازے ہیدھر سبزیاں توڑتی بھلی ہے نظر نہ آئے مجھے یہ ایدھر ارشاد معافی چاہتی ہو خان گلتی ہوگی ماف کر دیں دور ہو جو میری نظروں سے وہ دھارا رات دیر تک جب وہ کام نپٹاتی پھیری تھی تو ولایت خان بنگش نے بستہ لگاتی جنت کو دیکھ کر گا یہ بچی بازو کو سیدھا کیوں نہیں کر رہی بی بی جان کے پاؤں تو بادی بشرا نے موقع غریمت جان کر بازو ٹوٹنے کا بتا دیا اگلے دن دو پہر تک اس کے بازو کی ہڈی نے واپس اپنی جگہ لے لی تھی اور لکڑیوں کی تختیوں میں محفوظ اس کے بازو کا مستقبل درد بس تھل کسی تیز سے بدل چکا تھا تو سریعہ کی بیٹی ہے نا بی بی جانے سیاچ آدر کو اس کے چہرے سے ہٹاتے اور بوچھا جگ سے پانی انڈیلتا ہاتھ ساکتا پھر روما جی ہاں ختیجہ نے تسبیر ہو کر اسے دیکھا آج کانزادیاں برامدوں میں رونا کا فروز دی ویسا ہی رنگ روپ کچری آنکے یہ لمبی چوٹی ہاں مگر تیری قسمت تیری ماں کی بارات میں بارہ پنڈوں کے چودری آئے تھے یہ تاریخی شتکار ہوا تھا حق ہاں چل خیر میرا پوتا بھی اس سلطنت کا شہزاد ہے آئی پر گیا آگیا تو ملکہ بنا دے گا اللہ دلوں میں محبت ڈالنے والا وہ نامحسوس طریقے سے دعا دے رہی تھی جنت نے بشرا کا گلال چہرہ دیکھا تو گلشیر کی خاموش محبت کامیار ٹھہری آپ کو رشتہ داریاں نکالنے کی ضرورت نہیں بیبی جان چودری نے ہر بار دسا ہے ہمیں ضروری نہیں کہ ہر باری ہر وطیوی لڑکی آپ کی طرح سلطنت سنبھال بیٹھے رومانہ تائی کی آواز پر بس زرد ہوگی زرمت ان کا چھوٹا بیٹا تھا بے تہاشر لاد لانا سئی مگر جمعان بیٹا ضرور تھا پھر موسیٰ خان رومانہ کے دوسرے نمبر کی بیٹی شازمین سے منصوب تھا کم از کم ان کی نظر میں ختیجہ شروع سے لا تعلق رہی زہیر خان کے اولاد میں سے موسیٰ خان ہی فیصلے کا مالک تھا اس حوالے سے انہیں جنت سے شدید نفرت محسوس ہوتی شدید حالات میں بھی ایک وقار تھا اس میں جن کے بشرا مرجان قسم کی تھی گلشیر نے ماں کی پسند دیدکی کا بتا کر اسے بیوی کا رتبہ دے ڈالا مگر موسیٰ کا گریز بھامتے ہوئے شیر ہوگی ختیجہ تو ایسے بھی کمرے تک ہی مدود تھی وہ جنت کو چھوٹی چھوٹی بات پر سزا دی دی جولائی کی شدید گرم دنوں میں اسے ننگے پاؤں صرف پتھریری روشوں پر مسلسل چلنے کی سزا دی دی اس کا خانہ بند کر دی دی رات بات رو میں بند کروا دی دی اکثر بشرا بھی ساتھ ہوتی مکر بشرا کی باتوں سے لگتا کہ اس کی جان جل چھوٹنے والی گلشیر کوئی قدم اٹھانے والا ہے رومانہ نے ایک دن جنت کو بغور دیکھ لی یہ کاجل کہاں سے لگا ہے اس کی چادر کھینس لی چہرہ سختی سے اوپر اٹھا کر معاینہ کے کمرے میں سویا موسا شور پر اٹھا جاگا سر اٹھا کر کھڑکی سے جانگا قضب خدا کا ونی آئی لڑکی مردوں سے بھرا خر اور اس کی آنکھ میں یہ خماری کی لکیر تو دیکھو بتا مجھے کہاں سے لیا ہے یہ کاجل اس کی کلائی موڑ کے کمر پر لگائی ٹکائی رکھ پلکل کھڑکی کی طرف موڑ گیا یہ ایسی چٹاک ستھپڑ پڑا چوٹی کو چھٹکا لگا چھوٹ پکتی ہے بھلا ایسی دھار ہوتی ہے آنکھوں میں چل دھوکر آ میرے سامنے آنکھوں کے اندر تک سابن لگا ابھی دیکھ ساف ہوتی ہے لکیر کے چل اور وہ ایک ہاتھ سے ہاتھ والا نلکہ چلا دی ایک ہی ہاتھ سے موڑ پر چھپا کے مار دی پھر اسی ہاتھ سے آنکھوں پر سابن لگا دی ازیت دوری تیری ہو جاتی چہرہ دھولا سرخ آنکھوں اور سیاہ دھاری کے ساتھ وہ پھر سے اس کے سامنے کھڑی تھی موسیٰ کھڑکی میں آن کھڑا اور رومانہ نے پھر اس کی درگت بنائی واپس غسل کھانے کو دیکھے لیا آنکھوں میں پھر سے سابن گیا اس پار وہ بہتی آنکھوں سے واپس آئی دھار پھر بھی ویسی تھی رومانہ نے غسل سے اس کی گردن دو بوچی اور اوپلوں کے دھوئے سے تاریخ ہوئے تندور میں کھوسیڑ دی اب جب کوئی نقش نہ رہے گا چہرے پر تب وہ لکیر بھی مٹ جائے گی کیا ہو رہا یہ سب کیا کوئی دو کھڑی چاہ نہیں لے سکتا اس خرمے کیا تماشا لگایا وہ یہاں موسیٰ کمیس پہ انتاوہ تیش میں باہر نکلا لاخلانت تیری زندگی تھی لانت پہلے رہے پیچھے ماردہ سی تھی انہوں آئی پی انہوں مارندے چکران بھی چاہی لانتی بگرد رومانہ کا ہاتھ ڈھیلا ہوا تو جنت تڑپ کے دھوئے سے دور ہوئی اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا وہیں گرمتے نور سے ٹیک لگا کر خانس نے لگی شدید خانسی سے اس کا سانس اُلٹ گیا تم سب دفعہ اپنے کام اوپر لازمائیں کھس کی بیسے مورے وہ قدم قدم چلتا رومانہ تکا ہے چودریوں کا خون وہ ہے اس نے بشرا کی طرف اشارہ کیا تیس قدموں سے چلتا باہر نکل گیا دریچے سے دیکھتی شمائل نے مسکر آگا تھنڈی سانس پھری رومانہ تپ کے رہ گئی بشرا جنت کو اٹھا رہی تھی شدید گرمی میں سب کے بستر بڑی چھت پر لگ گئے تھے مرد عمومن ڈیرے پر ہی سوتے صرف اکہ دکھا اگر اپنی مرضی سے رکنا چاہتا تو حویلی میں رکتا جنت اپنے دوپٹے سے چہرے کا پسینہ ساپ کیا دوپٹہ اتار کے خاص پر رکھتے بے خبر سوئی بشرا پر رشت کیا ساتھی ساتھ اپنے خوشکوتے گرے کو بھی تر کیا مگر پیاسے دید پر سے آس کا احساس ہر شیعہ پر ہاوی ہو رہا تھا بلاکہ وہ دوپٹہ عورتی باہر نکلی چھت سے بات اور ہنسی کے آوازیں برابر آر دی وہ ببرجی کھانے میں نہیں جا سکتی اس لئے گسل کھانے کی طرف آئی قدم ہولے ہولے دھرے کوئی دیکھ لیتا تو سزا کے طور پر سائی رات پیاس سائی رکھتا آخری کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی گھٹ گھٹ کر روتے ہوئے بولا دفتہ نہیں سے لگا یہ ختیجہ خاتون کی آواز بلا شاوری طور پر دمت بچا ہوئی شاور نے قدم بھی اسی جانے موڑے اب کیوں آئے ہو میرے پاس اب جب میری گوتھ سنی ہوگی تو خود کو بہلاوہ بنا کر پیش کیوں کر رہے ہو تم ہفتہ گھر نہ آتے ایسے میں میں نے ایک اور اولاد کی دعا کی تھی جو رونا جو رد نہ ہوئی مگر تم نے میری جلال نامی خوشی بھی چھین لی موسیٰ تمہاری محبت نے مجھے ہمیشہ محرومی آتی تمہاری پہلی محبت دشمنی تھی بندوق تھی اس محبت نے متذر یاب کے ساتھ موسیٰ بھی چھین لیا دوسری محبت نے جلال چھین لیا میں کہتی تھی وہ لڑکیاں اتنی بختوں والی ہوتی تو جنت کو کسی نے آکھ میں ڈال دی جیسے وہ دہلیس تھام کے رہ گئی اب جب میں خالی ہوگی تو میں تمہیں کیوں کر یاد آگئی اب جب تمہارے پاس سب بے بندوق بھی اور وہ بھی نہیں ہے کچھ کچھ بھی نہیں ہے مجھے لگتا میری سانس رک جائے گی مورے مجھے لگتا میرا دماغ پھٹ جائے گا وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے ختیجہ کی گوت میں مجھ شپا گیا دیوار پر کھڑی جنت کو اس کی بات پر کسی تصدیق کی ضرورت نہ دی آنسوں کے گتارے لگ گئے تھے میں دن بے دن مر رہا ہوں جینا چاہتا ہوں مگر مجھے جلال کے آنکھوں میں جینے کی چاہت جینے نہیں دیتی مورے ہاں میں سنتا تھا کہانیاں ایسی کہانیاں جس میں شہزادے کو قلعے میں قید شہزادی تھے محبت ہو دیا یا پھر کسی جادو کے زیرے سے سو دی شہزادی سے تو لوگ اپنے بچوں کو شہزادوں کی کہانیاں نہ سنائیں بلکہ اپنی آبیتی سنائیں سچ میں پاگل ہی تو تھا آپ کو یاد ہوں مورے جب ہم اسلام بات کیا تھے زریعہ آپ کے کالیج کے لئے تو ایک دن میں نے آپ سے کچھ پیسے چرالی تھے بابا نے مجھے کچھ نہیں کہا صرف اتنا کہا کہ جو چیزیں میں نے ان پیسوں سے خریدی تھی وہ زریعہ بر جلال میں بانتی مورے میں آج تک اس تکلیف کا اثر خود میں پاتا ہوں جو چیز نہ ملے ہم چار دن میں رو دھو کر اسے بھول جاتے جو مل جائے اسے تو دو دن بھی بھول جاتے مگر چیز مل کے بھی نہ ملے وہ ایک چیز ایک محلق ناسور بن جاتی ہے دیکھیں دیمک بن جاتی ہے سمجھے دیمک بن جاتی ہے آپ کہتی کہ سب کچھ تو ہے میرے پاس مگر آپ نے یہ نہیں دیکھا مورے کہ میں نے خود کو بابا والی سزا دوبارہ دیئے میں ساری عمر اسے سامنے رکھوں گا مگر اپنے بھائی کا اٹھاوا ہاتھ کبھی نہیں پھولوں گا میں کبھی اسے اپنا نہیں پاؤں گا مورے یہ بات آپ سے جلال کے چھن جانے کی تو میں آپ سے وارہ کرتا ہوں کہ اس کے قاتلوں کی نسل بھی کسی مرد کو نہیں چھوڑوں گا اور اس بات کی تصدیق بھی جلدی ہو جائے گی وہ بات مکمل کر کے ختیجہ کی سنیں بغیر دہلیس پار کر گیا جنت کو یوں نظر انداز کے گوئے وہ کوئی موجود دینا وہ خود سے کیا سارے وعدے توڑ کر آگے پڑی موسیٰ وہ رکا مگر مڑا نہیں وہ اس کے سامنے آئی تارک نے ہمیشہ سے کہا کہ اس نے گولیاں نہیں چلنائی وہ تو ہم تارک چودری کی مگیتر کے دلائل تو سنو خان صاحب اب تو صورت پچھم سے بھی نکل آئے تو موسیٰ خان پھر بھی یقین نہ کرے موسیٰ ایک بار سن تو لے جنت نے ہاتھ پڑھا کر اسے آگے پڑھنے سے رکا موسیٰ نے وہی ہاتھ زور سے تھاما تو اس ہاتھ کی اس انگلی پر پہنی تھی اس چودری کے نام کی انگوٹھی اس نے انگوٹھی انگلی کو موڑا جنت کو تکلیف ہوئی اگر یہ انگلی توڑ دوں کسی بل میں چھپے تارک چودری کو کتنی تکلیف ہوگی نا میری ہر تکلیف موسیٰ خان کو ہوتی ہے تارک کو نہیں جانے کے سم میں اس نے بات کہہ دی موسیٰ نے جسے مدت اور بعد اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑی پھر یہ کہا ایک دیوان کیسے انگلی موڑ دی درد کی لہر جنت کے خون میں دورتی سارے بدن میں چکر لگانے لگی آنکھ آنسوں سے بھر گی میرے بھائیوں نے کچھ نہیں کیا موسیٰ آنکھیں کھول کے دیکھو تو وہ جس گوٹ کے والی کے پاس چھپے بیٹھے ہیں نا وہ میرے باپ کے ماتحہت کام کرتا رہا ہے اسلام آباد میں میرا ایک پیغام ملا نہیں اور تیرے معصوم بھائی نامعلوم قبروں میں منتقل ہوئے نہیں جنت فاطمہ چودری تجھے کیا لگتا ہے کہ تجھے مجھے اتنی پیاری ہے کہ میں میرے دو بھائی قتل کروا کے تجھے ونی کرواؤں اور پھر سب بھول پھال کے خوشباش ہو جاؤں آج تو میرے سے بات کرنے کی جرت کر لی تُو نے آئندہ کبھی یوں روکا تو میں خدیدہ خاتون کی تربیت بھول جاؤں گا اور صرف جلال مقتول کا بھائی رہ جاؤں گا اب جاؤ یہاں سے اور ہام بھائیوں کے مرنے کی خبر سب سے پہلے تمہیں ملے گی وہ پاؤں کی دمک پیدا کرتا آکے پڑھ کے اور جنت نے دھندلی آنکھوں سے بے جان ہوئی انگلی کو چھانچا لاختی لانا دبل لاختی لانا تیری زندگی گئے سندلی بلاکر اس پر مہبان ہوئی گی اب وہ آکھ سے چپکے چپکے سے کھانے کو کچھ دے دیتی یا اس کی حصے کا کام بھی کر دیتی جب کلباس کھار آتا تو اسے آگے پیچھے کر دیتی کیونکہ وہ جنت کو کچھ پر اسرار سا دکھتا اس دن بھی جنت نے سندلی کی منت سماجد کے بعد گڑڈو کو ملنے بولایا حالانکہ سندلی نے کتا منع کیا تھا اب جب جنت نے حویلی کے پھارٹک پر تماشا لگا وہاں دیکھا تو بھاگتی ہوں ملازموں کے حجوم میں آگ ہوسی ذرا سی دیر میں خواتون بی بی کے حکم پر ملازم گڑڈو کی خال کھانچ لینے کے در پہ تھا گڑڈو زرد سا زمین پر بیٹھا پٹ رہا تھا اس نے کیا کیا چھوڑ دو اسے وہ ملازموں کو تھا کہنے لگی بشرا بھی بھاگتی ہم نے لڑکیاں مانی کروائیں کوئی تعلق داری نہیں جوڑی تم لوگوں سے کہ جس کا دل چاہے وہ ہمارے زخم دھیڑنے چلا اس لڑکے سے صرف دائیس سال بڑا تھا جلال جیسے تمہارے بھائیوں نے یہ نگینہ خاتون کی آواز تھی ملازمہ کے ہاتھ پھر سے روا ہوگے جیب سے اتتا موسیٰ نہ سمجھی سے حالات کو دیکھنے لگا وہ بھرگی نہیں کیا یہ قتل ہمارے بھائیوں نے اور کیسے بتائیں دینے چھوڑ بچے کو میں نے کہا چھوڑ اب کوئی ہاتھ لگا کے دکھائے اس کو ہن میں دیکھتی ہوں تم کمیوں کی جرت لگاؤ ہاتھ وہ شیئرنی کی طرح گررائی ملازم پیچھے ہٹے موسیٰ خان مسکرائر سے بارس نے چوتھرائن کو دیکھا جنت نے گڑڈو کو سایت لگا پیچھے کھڑے موسیٰ پر نظر پڑتے چادر اٹھا تھی آنسو روکتی حویلی میں خوز کی پیچھے گڑڈو روتا وہ حویلی سے نکلا اس کے کان میں ایک پیغام دیا گیا تھا جو آگے پہنچانا تھا اس واقعے کی سزا جنت کو بھوکا رہنے کی سوعت ملی تین دن اس حویلی کے پتھریلے تھنڈے فرش پر بیٹھے اور تین راتے خاص پر کروٹے بدلتے گزارے مگر باتھرم ہاتھ پاندھ کے خان زادی سے معافی نامہ طلب نہ کیا تیسرے دن جب خانہ خان خانہ کھانا کھا چکے تو چندلی نے سب سے پہلے جنت کی پلیئر سزائی پتھانوں کے پسندیدہ موٹے ابلے وے چاول اور بڑے گوشت کا قدرے پھیکا شورب جنت سے نوالا نگلنا اتنا مشکل ہوگئے کہ اپکائی نے اس کے رونکٹے کھڑے کر دی گھٹنوں میں سر دیئے وہ خود کو مضبوط رہنے کے سپاک پڑھاتی ری کے ایک آواز ہے ارشاد نے بستر لگانے کو کہا وہ اٹھ گی پھر سندلی بارو سے پکڑ کر ایک طرف لے گی یہ لے کھالے چھوڑ گیا تیرے لیے بڑا موٹے چاولوں پر مرتا ہے وہ وہ جو لپکے ٹرے تک گئی تھی رک گئی آنکھیں پھیک گئے اسے کہنا جو محبتوں پر پلتے ہیں پھر ہم دھردی سے کچھ نہیں بنتا ہے ان کا ہم دھردی چاٹ لیتی ہے محبتوں کے آدھی کو ٹرے کو ہاتھ سے تکیل کر وہ خود کو گھسیڑتی پچھوڑے کے گھاس بھرے کمرے میں لے کے رات کے کسی پہر بشرا چاول بشرا چار ربلے بھٹے لائی تھی جو گل شیر سے اس کے لیے منگوائے تھے پھر اس رات جنت دوسری بار اونچی آواز سے روئے اسے یہ کیوں لگا میں بھوکی مر جاؤں گی اسے یہ کیوں نہیں لگا کہ میری سانسے تو اس کے ہونے سے چل رہی ہیں جس جنت کو کسی نیکی کا اپتی عجر دکھا تھا پھر اس جنت کو خود کے لیے سزا کیوں کر لیا موسیٰ نے جس کا ہر ظلم بھی میرے اندر سے اسے کھارنے میں ناکام ہو جاتا کیوں بے تہاشا رونے اور بھٹے کھانے کے بعد بے سوٹ سوئی تھی بھوک محبت سے بھی بڑی حقیقت ہیں چودری زفر اور چودری تارک اسلم جنیجوں کے گھوٹ سے رات و رات کہیں اور فرار ہو گئے یہ قبر خانوں نے سنی اور تندور ہو گئے مردوں کی اونچی آوازیں مردان خانے کی دیواروں سے باہر آئی تو جنت نے شکر کو گلمہ بڑھا موسیٰ خان نے جنت کو چودری دیوار میں پیوست کر دیا اب دیکھ میں کیسے رونتا ہوں ان چودریوں کی لاشیں قتل نہیں کیے انہوں نے وہ بھی گوند ہو گئے خدیجہ نے دلشکست کیسے سے اپنے تلیمی آفتہ روشن کیا بیٹے کو دیکھا پشتہ میں خدیجہ خاتون کو کچھ کہہ کر باہر نکل گیا خدیجہ متوازن چلتی اس تک آئے کچھ نہیں کہے گا تمہارے بھائیوں کو کچھ کہتا ہوتا تو اپنا منصوبہ تمہیں کبھی نہ بتاتا تمہیں بتایا ہی اس لئے تھا کہ تمہیں انہیں چکرنا کر دو اس لئے پریشان متو دھیرے سے کہتی آگے پڑھ کے اچھالک ہی ریا ہے تھے ہوتی انگل توڑ کے چلا گیا تھے حالیں سوندہ میرے موں جو گند آجیا ناظرین مجھے اس سے کوئی جلجسپی نہیں ایسی باتیں نہ کیا کر میرے ساتھ کھڑکی کے آگے سجی لوہے کی گریل کو صاف کرتے جنت کے ہاتھ شمائل کی بیز آر آباز پر ساکت ہوئے پگلی ہے دونگینہ چچی نے مہرمہ کو پورا تیار کا رکھا ہے اس بار شادی لائے نہیں اور انہیں نے پھنچایا نہیں وہ پاگل ہے تیرے پیچھے کیا فرق پڑتا ہے تائزاد ہمارا بات کرنے میں کیا حرج ہے فرق پڑتا ہے زرین نامہرم بزادے خود بہت بڑا فرق ہوتا ہے مگر ہم لڑکیوں کو یہ بات سمجھنے میں ہمیشہ دیر ہو جاتی ہے شمائل کے آواز مضبوط تھی یہ مہرم نامہرم کیا ہے محبت پاکیزہ ہونی چاہیے باقی کس بات سے فرق نہیں پڑتا ہے زرین محبت کتنی پاکیزہ کیوں نہ ہو اسے معاشرتی سوالوں کا سامنا ہمیشہ رہا ہے کیوں ویسے بھی میری بہن یہ پیار محبت یہ سب سننے میں اچھا لگتا ہے ورنہ اصل زندگی میں یہ محبت اور ذلت ہی ایک سکیہ کے دو رکھ ہیں اگر شاہ دل جذبوں میں کھرا نکلا تو جیت لے گا مجھے ورنہ میں اپنی راہ کی کھوٹی کروں کرتی پھروں جو لڑکیاں خود سے شہزادر ہونے نکلتی ہیں نا ان کا نصیب محلوں کی خاک بننا ہی ہوتا ہے بس ذریعے نے چپ ساتھ لی لیکن جنت کے اندر ایک شور سامنا چھوٹا عدارت لگی دھڑا دھر دلائل امٹنے لگے تو کیا غلط راہ چننے والیوں کے گھر نہیں ہوتے نہیں بلکل نہیں بلکل بھی نہیں وہ بہیڈ ہے گئے سورج زمین سے روٹ کے دور جا کھڑا ہوا تو سر دھوائے سب کے بدن اپنی بے روحی سے ٹھٹرا دینے کے در پہ دیں جنت نے موسیٰ کے لیے رونا چھوڑ دیا مگر موسیٰ نے تو اسے دیکھنا تک چھوڑ دیا وہ ہفتوں بعد حویلی کا رکھ کرتا کچھ دے ٹھہرتا پھر واپس پسلوں پر چلا جاتا محمود اللہ چودری کے کھیت اجڑ گئے مگر ولایت خان بنگش کے کھیت سونا اگانے لگے وہ دونوں ہاتھ سے دولت سمیٹتے ہیں نہ تھکتا یہ دیکھیں بینا کہ ان فصلوں کو اپنا خون دیتا ہے ان کا پوتا ہولے ہولے ختم ہو رہا ہے اس کے سونے سے چمکتی آنکھیں اب سڑیوں کی دھن سے نبردازمہ ڈھال پڑے سورج سی دکھتی زب کبھی لاش آوری طور پر وہ شازمین یا مہرمہ کی کپڑوں میں لپٹی جندہ لاش میں سی اپنی جنت کو دیکھتا تو دنوں سونا پاتا جب وہ اپلے دہکار دی آنکھوں کی سرمئی لکیر سے آنکھ سو ساپ پھلانکر باہر نکلتے تو وہ دو دن تک کوئی شہر حلق سے نہ اتارتا لازمہ کو پیٹ ڈالتا اپنا آپ زخمی کر بیٹھتا محبت کی طرف مائل ہونے لگتا تو جلال کا فریادی ہاتھ ان دونوں کے درمیان آکھڑا ہوتا پھر اس ہاتھ سے جڑی نفرت اس سے سب بھلا دیتی اگر جب وہ جنت پہلے سی جنت نہ دیکھتی تو وہ موسیٰ بھی کوئی آلی تھا وہ جب پکے نالے پر چار پائی ڈالے عام کے درخت تلے برف پنچانے کی چامی پچھلے دو کھنٹوں سے بیٹھا تھا دل کے غیر معمولی ہونے پر اٹھ گیا ہر منزنگ نماتروں کی گوڑی کرتا ایک پھل موتیتار دمار کے گنگن آ رہا تھا سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا میں ذرا حویلی تک ہوں شادہ آ گیا تو دو پیٹکینوں دے دینا عام مول سے ذرا زیرہ تیزی دکھا رہا تھا جیپ کے چلانے میں بھی نہر کے قریب چودری شرعہ سے سامنے ہو گئے اس نے سر علاقہ موسیٰ کو سلام کیا پھر زہر خنسہ کچھ پڑھ پڑھا ہے اس کے تو بارے نیارے ہو گئے ان دنوں چودریوں کی جاگیر کا بیٹھے پٹھائے وارث بن گیا موسیٰ نے بے ساختے یہ بات سوچی پھر سر چٹک کر افتار مزید بڑھا دی چودری کا سینس انسان پڑھا تھا منظر کھو ماں کے اسے دھونتا رہا تھے ریچو دیوانوں برام دو اور کچھ نہ ملا ماں کے کمرے میں گئے رنگ پک چنت کی طرح ہے خدیجہ حیران ہوئی کچھ کہنے کو مو کھولا مگر وہ تیری سے باہر نکل گیا وہ بھی پیچھے نکلی وہ تقریباں دوڑتا موسیٰ کا سانس تک ساکت ہو گیا گل بازنی سے چوٹی سے تھام کر پوئے سے لٹکا رکھا تھا یوں کہ نیلا کر دینے والی سردی میں اس کے پاؤں پرف ہونے پانی میں تھے دو منڈک اس کے پانچے میں لٹک رہے تھے تقریباں خوشک ہونے کے قریب تھا وہ تکلیف اور خوف سے چیخ مار کر بیدہ موجاتی موسیٰ کچھ بھی سوچ سکتا تھا مگر اتنا ظلم نہیں وہ کھٹنوں پر ویسے ہی چھکا جیسے جلال کے مرنے پر چھکا تھا خدیجہ نے زور زور سے پشتوں میں کلباس کو روکا مگر موسیٰ بلایت بنگش کھان بنگش کی طرف بڑا جو کرسی بجا میں سب دیکھ رہے تھے خوواتین نے پلو دانزو تر دبا رکھے تھے دو ملازماؤں نے بشرا کو تھام رکھا تھا مگر پیار سے وہ حویلی میں ایک اور شیر کا اضافہ کرنے والی تھی زمیر لانا نے بلایت کھان کی طرف بڑھتے موسیٰ کو دیکھ کرنے چاہیے یہ لڑکی اس نے بھگایا ان چوہوں کو جنیجوں کے بل سے بل سے یہ لڑکی موسیٰ نے خاموشی سے ولایت کھان کی صلاح لاتھی اٹھائی موسیٰ خدیجہ آگے بڑی خواتین حق تک وہ کونے کی مندیر پر چھکا جنت کے بازو تھام رہا تھا گلباس نے چوٹی نہ چھوڑی وہ نیلی ہوئی بے جان تھی موسیٰ نے چادر اڑائی گلباس نے موسیٰ کو تھکیلہ ولایت کھان کی لاتھی نے برسنا شروع کیا پتھان گالی نہیں دیتا نہ ہی قسم کھاتا مگر موسیٰ نے اسے ہر گالی دی اور قسم اٹھا اٹھا کر دی زمیر و گلزار آگے پڑے تو مزید پھر گیا گلباس کا پورا جسم جس سے مفروض ہو گئے ہونٹ نیلے پڑ گئے مگر موسیٰ نہ تھاما جب تھک گیا تو ولایت کھان کو دیکھا آپ کی خودگرزی نے مجھے یہ بنا دیا ماں بہن کے سامنے ماں بہن کی گالی دینے والا ایک چھوٹی سی بات کے لئے ہتھیار اٹھا دینے والا چھوٹی سی بات صرف یہی کہ اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دیں اس کی دشمنی مجھ سے الڑنے کا حق صرف میرا گلباس کیا اس کھر کا کوئی بھی فرد اس کو ٹیڑی آنکھ سے دیکھنے کا حق بھی نہیں رکھتا تو پھر اتنی چھوٹی سی بات سمجھ میں نے کیوں نہیں آتی چھوڑ تو دیا اسے پھر کیوں ساری حویلی والا اس لڑکی کی چھوٹی سی خطام آف کرنے کو تیار نہیں وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا اگر آج کے بعد کسی نے اسے سخت نظر سے دیکھا بھی تو قسم میں مجھے بلائت خان پنگش کے نسب کی میں اس کا فیصلہ بندوق سے کروں گا ہاں وہ اتنی فیصلہ کن شخصیت لگتا تھا اس حویلی کے کچھ آیاش مردوں کو تو اپنی فصلوں کی ترتیب بھی یاد نہ تھی اس موسم میں کیا کاشٹ کیا جاتا کسی کو صحیح معلوم نہ تھا تو ایسے میں موسیٰ خان کسی کی گردن دبا رہتا تو اسے اس کی محبت ہی سمجھتا وہ سانس درست کرتا جنت تک یابشترہ اسے لپٹ رہی تھی وہ اس پر شکا جلچا سب کچھ بھول جا جنت کے کندے پر سرک کے بچوں کی طرح روئے جڑ ڈوب کے مار جاہوں تیرے ورہ تو تیرے کارتو تا نہیں ورہ تو انہا حالانوں پہنچی ہو اسے بتایا کہ اس کی روح میں تو زبزب کی سنیاں گڑھی ہیں وہ ایسا بدقسمت ہے کہ سامنے کھڑی منزل کو دیکھ خوش بھی نہ ہو پایا تھا وہ آپسی کا حکم مل گیا وہ اسے بتایا کہ موسیٰ جنت کو کبھی چھوڑی نہیں سکتا وہ اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا مگر جنت کی بات نے اسے پھر مخالف ہماؤں میں تھکیر لیا پیچھے اٹھا بستل جلال مقتول کے بھائی بنو نفر سے کہتی وہ اسے ہاتھ سے پیچھے کر رہی تھی وہ دو قدم پیچھے اٹھا پھر تیری سے دور ہوتا گیا شاید اس کا نصیب بھی ایسا تو دیزرہ بھی یہی کر دا جوالہ کیونکہ یہ ایسا کیسے چاہ سے بڑا تھا وہ تمہاری طرف پھر کیوں خان کو واپس کر دیا بشرا کا ملانا چاہتا تو یہ کہہ سکتی ہے بشرا کیونکہ تو انہیں صرف بٹاوا موسیٰ ہی دیکھا مکمل تو میں نے دیکھا اسے یہ صرف وقتی جذبہ تھا بشرا کل کو اسے پھر سے جلال زہیر خان یاد آ جاتا اور وہ پھر سے دور ہو چلا جاتا مگر پھر میں یہ سب برداشت نہ کر پا دی ویسے بھی میں کیوں ایک ونی ہوئی لاش بن کر ساری عمری سے پوچھتی رہوں اور میں کیوں نہ اس وقت کا انتظار کروں جو وہ سچائی کو پا کر میرے طرف بڑے گا جب چووی گاؤں دیکھیں گے کہ میں ہوں موسیٰ خان کی سلطنت کی ملکہ اتنے بڑے سنگھ حاصن کے لئے قربانی تو بہت چھوٹی ہے مکمل موسیٰ کو پانے کے لئے آگ کا دریا تو بہت کم تر ہے تم نے اسے مکمل نہیں دیکھا نا پتہ نہیں یہ ڈیاں اوکھیاں گلنا کر دی جوال جی سمجھ نہیں آن دی اگلی صبح جو وہ ممول کے مطابق تنور میں اوپلو کو ترتیب دیڑتی تب حویلی میں دبا دبا سا ہنگامہ اٹھا مرد زور زور سے دروازے بند کرتے حویلی سے نکلے اورتزنان کھانے سے چیم گوئیاں کرنے لگی مشرا لپک چھپک اس تک موجی وہ موسیٰ کہیں چلا گیا جنت کے ہاتھ میں مطلب تیوری پر بڑھ پڑے مطلب جب کلی در سے گیا تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا رات بھی دیرے پر نہیں ہے صبح سے سارے کامیں ڈھونڈ کے تھک گئے ہیں وہ سچ میں کہیں چلا گئے آج جائے گا کل جو ہنگامہ ہو اس کے بعد سوچاؤ گا کچھ دن لوگ کی شکل نہ ہی دیکھے کچھ دنوں میں آ جائے گا اتنی مطمئن نہ تھی جتنا ظاہر کر رہی تھی جنت کو سب کی نظر چھہتی محسوس ہو رہی تھی نینما سچ کہتی تھی تیری محبت بڑی خودگرز ہے جنت فاطمہ تُنہیں ایک بار بھی نہیں سوچا کہ کس قیامت کو پار کر کے تیرے تک آیا تھا کل شان مگر تجھے کیا تجھے تو وہ مکمل چاہیے جنت نے بے یقینی سے بشرا کو دیکھا جو احتیاط سے قدم دھرتی برامدے میں چلی گئے اللہ کوئی رات دکھا دے وہ روشنی جو چھوپی ہے اسے ظاہر کر دے وہ دل سے دعا مانگتی رہی جب اویلی سے نکلے پانچ فون ہفتہ ہو گئے تو اس نے سوچا کہ اب کو ہارٹ چلا جا مگر اسفند یار نہیں ہے یہ کہہ کر روک لیا کہ وہ اس کی شادی میں شرکت کے بعد ہی کہیں جا سکے گا وہ روگیا ویسی بھی وہ کحلی کو خود پر جی بھرکتاری کرنا چاہتا تھا شادی کی مقصوصا گامے میں اس کے سوئے جذبات کو نہ جزائے سکے مہندی کی رات اس نے چودی شراز کو نشے میں تھڑھول کی تھاپ پر ڈھولتے دیکھا تو اپنا وطن یاد ہے چودی شراز تب تک ناشتا تھا جب تک گرنا گیا وہ دونوں ہاتھوں میں نوٹوں کی گھٹیاں ہوا میں اچھالتا اور سردائیں باہ مستی سے ہیلا تھا جب سب اپنے بستوں میں چلے کے تو وہ ہولے ہولے چودی شراز تک گیا بڑا پیسے والا ہوگے چودری لگتا ہے دبائی میں نوٹ شاپنے کا کارخانہ لگایا تھا اس کے قریب بیٹھ کے سر دیوار سے ٹکا لیا اور نئی نئی کیڑا کارخانہ بادشاہ ہو یہ تو بس محمود اللہ چودری کی بے وکوف الاد کی نظر کرم ہے وہ بہکی آواز بولا چل تیرے تو ایش ہوگے چودری ہے نا اوہ کتھے ایش بابو ایش تے تب سی جب وہ کجری آنکھوں والی ملتی آہ کیا خس بنائی ہے رابنے سرما لگا کے وہ سیدھا ہوا چودری شراز واقعی کچھ زیادہ ہی مست ہوگا تھا کی فیدہ ان کھالی کاغزوں کا اببا جی کو کھاوی تھا بڑی نے تو صرف زمینے اور کھالی بھوری نظر آ رہی تھی بولے ابھی تو یہ سنبھال کل کو دو اور مارکٹ کھانوں کی ایک کڑوی کڑی بھی ڈھالیں گے چلو جی وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر موسیٰ وہی اٹھ گیا قتل نہیں کیا میرے بھائیوں نے ایک آواز گونچی چودری کو قتلوں کا کیا فائدہ ہوا سوال اٹھا ہم نے پانی نہ توڑا تھا اس گل کا نیا دے سکتے ہیں حلف بھی دے سکتے ہیں موسیٰ نے گھومتے سر سے فیصلہ کون انداز میں چودری شراز کو دیکھا ڈوب کے مارجانہ سارے جنرال کے خانوں کو جیسے کوئی سر ارار لوٹ گیا وہ یوں چپ ہوئے جیسے بھری چوپال میں کسی نے ان کے موں پر تماشا دے مارو جنت ان کے تیبروں سے کچھ پریشان ہوئی ان کے لوٹ آنے کی دعائیں مانگتی اس کے لوٹ آنے کی دعائیں مانگتی اتنی بے رونک تو ان کے ظلم سیکر نہ ہوئی تھی جتنی وہ اس کے نظر سے اچھلو جانے پر ہوئی دعائیں سانسوں کی صورت اس سے جڑ گئیں سارے ہولے ہولے سے ختم ہوتا دیکھتے احران دھوتے اس رات بے تہاشی بادل بڑھ سا پانی نے سارا کہہ دھو دیا وہ اپنے بستر بے دب کی کچھی پکی نیند میں تھی جب اس کا پاؤں ہلایا گیا وہ چونک کر اٹھی جسے تُو نے سرکندوں میں چھپتے دیکھا تھا وہ کون تھا وہ پنجوں کے بل بیٹھا پوچھ رہا تھا وہ جلدی سے تو پٹہ ٹھوڑنے لگی کچھ پوچھا ہے وہ عالمی بے یقینی سے سے دیکھ رہی تھی کھانے کو کچھ لاؤں جو پوچھا ہے وہ بتا دے بس وہ تڑکا کیا پوچھا تھا بے وکوفی کی انتہا ہمارا پانی کس نے نے توڑا تھا اب کیا فائدہ سب تباہی کی حد تک پتل گیا اٹھے جانے والے انداز میں زمین پر بیٹھا خاموشی کے وقفے کے بعد خود ہی بولی چودری شیراس کو دیکھا تھا اس روز پہچانا اس روز جب دو قتل مزید ہو گئے اس دشمنی کے نام مجھے محلت ہی نہیں ملی محلت سے زیادہ اعتماد سب گولیاں شمار کرتے ہیں اندھی دشمنی کو روز محشر تک طول دینے میں تیزی دکھاتے رہے کھانا لاؤں وہ اسے گھور کر اٹھ گیا جنند اتمنان سے لیٹ کی خوشیہ محدود بھی ہو جاتی ہے اتمنان کا میار بھی بدل جاتا ہے ہاں شدید حالات سے دو چار لوگوں کے لیے اکثر ایسا ہو جاتا ہے اگلی صبح بشرانی سے چنجوڑا ہے موسیٰ دے ٹھیک ہے ہڑ بڑا کے بولی ہاں ہوتے ٹھیک ہے مگر چودری شیراس قتل ہو گیا گل باز دے ہتوں سارے رامپور کے سامنے لاش چودری یاکوب کی حویلی میں پھینک کیا ہے گل باز ارشاد کہہ رہی ہے جلال اور سرمت کے علاوہ نگینہ خاتون کا شہر بھی نے قتل کیا اور تو پانی بھی اس نے توڑا ہماری زمینوں پر کبزہ چاہتے تھے جانتے جو تھے کہ دو جوان ہیں ہماری نسل میں خان مار دیں گے تو زمینیں خود بخود ان کو مل جائیں گی ہوتے شکر ہیں موسیٰ کے سامنے بگ کیا نشے کی حالت ویچ ہائے جنتیں اٹھ کے دیکھ ہمارے تو نصیب بھی پلٹ گئے بڑے خان بارہ پنڈوں کی پنچائیت بلا رہے ہیں لگتا ہے صلاح ہوئی جائیں گی وقت تک پشرا کوئی اکٹک دیکھے کہ کیا وہ خواب دیکھ رہی تھی انڈوب کے مار جبے تھے تو تو معاف کر دینا تنچنڈا میں مار لیا جو بلے معاف کر دینا انہیں قدرت نامپور کے گردن امام میں حیرانی پھیڑ دی بھلا ایسا بھی ہوتا ہے ساری عمر بے سمت کولیاں چلائی جا سکتے ہیں کوئی اتنا کہایاں کیسے ہو سکتے ہیں اور مقابل اتنا انتھا چودری اور بنگش اپنی ساری تراری و دریری بھور بیٹے چودری یا کو فرار ہو گئے اس کے بھائی پسپاک کساس دینے کا فیصلہ کر لیا تقریباً دو دہائیوں پر مشتمل یہ دشمنی ان دو خاندانوں کی کمر توڑ گئے بڑی پنچائیت لگی محمود اللہ چودری نے اپنے بچپن کے کلوتے دوست ولایت خان بنگش کو بینہ کسی حساب کتاب کی قلعے لگا ریا مارا نہ لیا تھے مار گئی ہیں چودری اکو کے خاندان کو تا عمر لاکہ بدر کر دیا زمینے کساس کے طور پر اکھلی سارے علاقے سے باروت کی بونہ پید ہونے لگی زفر اور تارک بھی واپس بطن کو لوٹا ہے موسیٰ خان بنگش اب نے آپ کو کوست دینا تھکتا اگر بہر جنت کی سننے تھا اب کیسے واپس لوٹو چودری انسی کے پھر ساری عمر نے تانہ دے وہ پنچائیت کے بعد سے حویدن لگیا سارے علاقے کو رونتا اس کا سیاہ گھوڑا نڈھال ہو گیا رات کی حویلی آیا خان مطمن بیٹھے کیوہ پیتے جاتے اور پرانے کیسے دہراتے جاتے خان کانا لاؤں سرلی نے چہک کر پوچھا نشتہ غصہ اور گھرم میں وہ پشتوئی بولتا ورنہ پنجاب میں رہتے وہ سب آدھے سے زیادہ پنجابی ہو چکے تھے وہ گلباس کی وجہ سے مردوں کے ساتھ نہ بیٹھا حالیٰ کہ گلباس کئی بار معافی مانگ چکا تھا مگر موسیٰ کے دل سے جیسے وہ کسک ہٹتی نہ تھی وہ دادی کے پاس آیا بیٹھا جنت کہی نہ تھی بشرام شازمین کے کمرے سے نکر لی تھی آس سارا دن حویلی نہیں آیا میرا شیئر بی بی جانے بال سوارے جانے کیوں بس ایک شن ملگی سی تھی دلہ ٹک ٹک جاتا یعنی سے پل بھر میں مٹا ہے سب کچھ ہماری زندگیوں سے تکتیر نے کیسا ٹھٹا لگایا ہمارا تو باقیوں کی طرح کیوں نہیں سوچتا موسیٰ خان نہیں سوچ سکتا بی بی جان اس دشمنی سے میرا تعلق یہ لگتا وہ چلی گی اپنے میاں جی کے ساتھ وہ آئے تھے آج دوپی دونوں کو چلنے کو کابشہ نہ مانی ظاہر سی بات ہے اس کے پاس تو جواز ہے رکنے کا مگر جنت چلے گی ختیجہ نے روکا تھا بولی دل نہیں مانتا رہ بھی گی تو کبھی خوش نہ رہ پاؤں گی میں سمچھ ہوتے کرنے والی ہوتی تو ستیلی ماں سے کر لی دی کم از کم گھر والی تو ہوتی کوئی بدنصیب تو نہ کہتا ہے اور نہ رہی سجا وہ حق تک سنتا رہا تو جنت نے موسیٰ کو چھوڑ دیا موسیٰ جنت تو چھاڑ سکتا تھا وہ نہیں چھاڑ سکتی بہت جنگا کیتا لانتی پیپل کی چھاہوں تلے پھر سے محفلے جمنے لگی جنت خالی خالی سے سب کو دیکھ جاتی زنگی کا سب سے بڑا جوہا کھیلا تھا اس نے حویلی واپس آ کر صرف ایک مقصد کے لیے اگر جیت کی تو سر اٹھا کرے گی میں شہار کی تو اس حویلی میں مٹی ہو جائے گی پڑی مامی سر سر دیکھتی مگر چھپ رہتی اگر بیٹے کو رت کرنے والی وہ تھی تو بیٹے کے قبر سے بچانے والی بھی بہی تھی زفر پاجی کو دیکھ کر راستہ بدل لیتی اتارے کے سے دیکھ کر میاں جی بہانے بہانے سے ساتھ لگا تھے پاس پٹھائے رکھتے اور وہ جو کچھ دن کے لیے آئی تھی ڈیڑھ مہینے سے بھٹکتی پٹھتی تھی ابھی بھی پیپل تلے سب نلما کے ساتھ بیٹھے نلما کے ساتھ ساتھ بشرا اور اس کے جہے اس کا حساب کتاب لگانے بیٹھے تھے وہ چار پائی کی پانتی پہ بیٹھی اپنے ناکون کھرچٹی تھی کنیزہ بھاگتی تھی چودری چودری جی وہ موسیٰ خان آیا پھٹک پہ ایک کم مکلے ادھر بھاگی آئی پہلے مردان کھانے میں بٹھانا تھا اسے نہیں ضرورت نہیں جنت کتیت سے بولی پوچھے اس سے کیا چاہیے سب نے اس کیوٹھی گردن کو دیکھ بھاؤتا ہو والے انداز کو بھی میاں جی متعمل ہوئے تو بولی بے فکر ہے میاں جی کبھی نہیں چھوڑے گا مجھے چاہے ایک ٹانگ پر کھڑا گا روالو بڑی مامی کہہ رلود سا مسکرائی وہ ان سے بھی زیادہ کہہ رلود ہوئی سب کو ساپ سو گیا کنیزہ واپس بھاگی وہ گنتی گننے لگی انیس ہونے سے پہلے لوٹی کہتا ہے جنت چاہیے واپس آئی ویڈی چلیشت کے ساتھ جنت کی گردن مزید تنی تیرسی نظروں سے مامی کو دیکھا کہو جنت تب تک نہ آئے گی جب تک کبرستان والا برگت کا جنگل سبز ہے اسے تحریک کر دے اور لے جا جنت کو سارے احران ہوگے وہ جنگل کے یکڑوں تک پھیلا تھا اسے تحریک کرنا ناممکن پھر وہ پاگل ہی ہوئی نا کنیزہ واپس ہے کہتا ہے خانزہ زار خانزہ زارشم جنت کے لب اندر کو دھنسے سر خم کر کے آگے پڑھ گئی جب مامی نے سب ملازماؤں کے سامنے اس کے خود ساختہ کس سے فراتے سے سنائی رکھے تھے تو پھر وہ کشن ماتی بہت سارے علاقے میں پھیل گی بنی ہوئی لڑکی گئی تا سنگین مطالبہ بھلا برکت کا جنگل کیسے تحریک ہو سکتا تھا موسیٰ خان نے کل ہڑا پکڑ لیا تو جیسے کسی نے بارود کو تیلی لگت دکھا دی ہر چوک ہر نکر چوپال بیٹھک گرس ہر قسم ہر طرح کے مچوے میں یہی بات زیر بیس آنے لگی کئی منچلوں نے شرطیں لگا لی پھیلتے پھیلتے بعد کئی گاؤں کسموں تک پھیل آنگے دونے خاندان اس پار خاموش تماش آئی بنے نیتیجے پر نگاہ گانے بیٹھے تھے ایک ماہ میں دن کے بائیس گھنٹے اس مرد کے ہاتھ چلے برکت جیسا درخت دشمنی پر اتر آئے وہ چھٹے دن مڑ کے صاف کیے گئے حصے کو دیکھتا تو وہ پھر سے سر سبس ہو جاتا ہر من سارا دن سارا ہاتھوں میں گرائے برکت کی گرتی ٹہنیاں دیکھتا رہتا اس کا دل شدہ سے چاہتا کاش کاش وہ جنت فاطمہ چودری ہوتا سارے بنگش پہ نتھے بیلوں کی طرف پھاکتے پھرتے مگر الچھاؤ کا سیرہ نہ ملتا جاگیر کا نظام تلپٹ ہوا جاتا ہر گزتے دن کے ساتھ ہولے ہولے جنت ہولے لوگ اس کاملی سی لڑکی کا مقصد سمجھ لگے وہ اپنا اور اپنے شوہر کا مقاملہ کی کھینچ کے واضح کرنا چاہتی تھی ایک منی ہوئی لڑکی سب کو بتانا چاہتی تھی کہ دور کس ہاتھ تک اس کے ہاتھ میں مگر اس کے لئے وہ ایک اور بات بھی چاہتی تھی وہ صرف تعمیل کرتے اس شخص کو ہی معلوم تھی اچھا جی لیکن بہت چنگا ہے بہت چنگا ہے مسجدارت تھی سارا درختہ کٹ کٹ کے ختم ہویا بے گیرہ رہا تھا ڈھائی مہینے بعد وہ جھلسی رنگت اور پھٹے ایڑیوں اور چھالے زدہ ہاتھوں سمیت پکی حویلی کا پھاٹک کٹ کٹ آ رہا تھا محلے والے دستک کی للکار سے باہر نکل دیکھتے دیکھتے مچمہ سا لگیا گوہ شرط پوری ہو گئے سارے رامپور اس کے اطراف میں کھلبلی سی مچ کی کھیتوں میں کام کرتے لوگ درانتیا پھینک کر بھاگتے ہیں موسیٰ خان کا گھوڑا اس کی ٹانگوں پر سر مارنے لگا وہ رشتے ہمیشہ ڈرتا تھا دستک پر مزید جارحانہ پن اترا مگر حویلی والے مجمع سے متاثر ہوئے لگتے تھے کافی دیر بار پھاٹک کھلا کنیزہ سامنے بول جا کے بیبی کو برگت ہو گیا اب باہر آجا وہ خفا خفا سا نظر آرتا کنیزہ واپس مڑ گی لوٹی تو بولی کہتی ہے رات کو میا جی بات کر لیں کہ فیلحال جنت نہیں ہے یہ رکھو اس نے ہاتھ میں دھامی مرحم آگر کر دی اس نے دہلیز دھامی زبد کیا گیا کہو چودرائن بنے آکے خود بات کریں مجھ سے لوگ ٹانگوں پر اپنا وزن بدلتے رہے ہاتھ ہاتھ ہو گیا بنگش کے ساتھ سب کی متفق کر رہا ہے خانوں نے پھر سے دشمنی بنا لے نہیں ہے چودریوں سے پیش گئی ہیں وہ کسی عظیم سلطنت کی ملکہ جیسی تمکلت سے چلتی اوٹ میں کھڑی ہوگی دھائی ماں میں اس کا سنہرہ پن بڑھ گیا تھا سیال لباس میں بادلوں میں گھیرے سورج سے دیکھ رہی تھی وہ مسکر آیا یہ کیا اشارہ مرحم کی طرف تھا تمہیں اسی میں خوش ہو جانا چاہیے کم از کم یہ تمہارے لئے سزا تو نہیں ہے جتاد آوہ سرد لہ جا وہ چونکیاں بغوری سے دیکھا وہ ڈٹکے کھڑی رہی لوگ کھارڈا جو کھار سکتے ہم نہیں چاہتے موسیٰ نے لگام چھٹکی کھوڑا سیدھا وجست لگا کر کھوڑے پر بیٹھا لوگوں میں مایوسی اتری آہا دھیاتیوں کی تفریق اگلی پل حجوم دبی دبی پور جو چیخیں پلند ہوئی کیوں مگروض چودرائن ہوا میں معلق کھوڑے کے ساتھ جاری تھی اس کا دائم بازو چھالے زدہ ہاتھ ہمیں تھا اور وہ پھاکتے گھوڑے کے سموں سے اٹھتے خوف ناگرد میں مودیا چیخ رہی تھی حجوم نے شوشی سے تالیاں پیٹی اور خبر تھامے مختلف سمتوں کو پڑھ کے نہر کے سنگ چلتی آم کے درختوں میں گھیری سڑک پر خاموشی چھائی بھی تھی گھوڑے کے قدموں میں لگامیں کھینچ کے سستی لائے گئے پھر آدمی موجود سنہری گوڑیا کو سامنے بٹھائے گیا اللہ کرے تو رنڈوہ ہو جائے موسیٰ خان وہ تڑک تڑک جا دی سامنے بیٹھا کہکہ لگا تھا مرد زندگی سے بھی پیارا نہ ہوتا تھا یقینہ نہر میں کوت کر بننے کی کوشش بھی کی جا دی اوف اتنی بیستی ہاتھوں سے چیرہ ڈھاں پا بیستی خود ہی تو کہا تھا کہ چووی گاؤں دیکھیں چوبیس گاؤں ہاتھ میں وہ میں نے جنچ لانے کو کہا تھا آنکھیں پانیوں سے بھر گئے وہ تو سب کرتے ہیں مطلب جنچ تے نائی کی بیٹی کی بھی آئی تھی اس میں نیا تو کچھ نہ تھا پھر شرط بھی تو ظالمانہ تھی بس ذرا دماغ کھومیا پٹھان گا وہ مطمئنی تھا تو جانتا ہے وہ شرط کیوں رکھی آنکھیں بقاعدہ برسنے لگی وہ ٹھیلا پڑ گیا سخت تکلیف دیتے تھے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ تھا ہمیں گھوڑا چہل قدمی کے انداز میں ہولے ہولے چلتا چل مان لیے زمانے نے تجھے بھی اور مجھے بھی یہ بھی جان لیے کہ تُو ونی ہوئی بھیڑ بکری نہیں ہے ملکہ میری سلطنت کی تیری مامی میری تائی سب نے جان لیے تارک چودری گل باز نے بھی مان لیے کہ میں تیرے لیے برگدی گلہ بھی کٹ سکتا ہوں پھر کیوں نہ آئی تو میرے کہنے پر میاں جی رخصت کرنا چاہتے تھے مجھے نلمہ شیری کی طرح آنسو پہنچے تُو ہونا چاہتی تھی وہ یک ٹکی سے دیکھے گی تجھے نہیں لگتا میری گردن کی اکڑ نکل جاتی ہے سویلی میں اور تجھے یہ کیوں لگا میں تجھے وہاں لے کے جاؤں گا اب مزید نہیں جنت میں صرف زندہ رہنا چاہتا ہوں میں جینا بھی چاہتا ہوں ہم کو ہارٹ بھیر جائیں گے مورے چلے گی شمائل بھی ہم بھی جائیں گے اب ہم بھی جائیں گے وہ لگام تھامنے لگا جنت رکھی ہاتھ سامنے کی بہت مشکل ہو گیا تھا نا اس وقت سے کم مشکل جب تُو نے دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا مجھے وہ دل کی لہجے میں بولی حالانکہ دیکھنا تو اب چھوڑنا چاہیے جو تیرا حشر ہو گیا آخر میں وہ کھل کھلائی موسیٰ نے گصہ ضبط کرتے گھوڑے کو ایڈ لگا اور اسے بار اسے پکڑ کر لٹکایا وہ ہنسنے کی باری موسیٰ خان کی تھی حالانکہ کھل کھلاتے تو نہر کی تیہ تک بھی تھی ان دونوں کے لئے جی تو گائز یہاں پہ ہمارا بڑا سا ناول اپنے اقتطام کو پہنچا کیسا لگا آپ کو ناول رائی کا ضرور سہار کیجھ رہا بہت چنگا آیا صحیح ستا دیکھتی انہیں موسیٰ خان جدہ انہوں رو لیا انہیں کدھی انگلی پان دیتی کدھی انگلی توڑ دیتی کدھی کشکار دیتی کدھی کشکار دیتی کھلو آسی جی بعض انہوں تیرا نے اوہ ہلوہ بنایا ایسی بلکہ وہ کیا بنایا باتہ پتہ نہیں وہ جلی چیز ٹوٹ جان دی جیڑا آندہ سی توڑ کے چلا جان دا سی کوئی ہو نہیں ہو گیا کوئی ٹینی ہو گئی کہ جیڑا آبے کھیچ کے چلا جاوے جیڑا آندہ سی توڑ کے چلا جان دا کسی حادی ہو گئی صحیح چنہ کو چنے چبو آئے انہیں چدران انہیں جی تو یہاں پہ ہمارا اپنے اقتدام کو پہنچا کیسا لگا ناول اپنی رائے کا زور سہار کیجئے گا ناول کا نام ہے کی نامہ پورا پچھم پورا پچھم ریٹن بیر نازیہ رزاق کا یہ ناول کیسا لگا اپنی رائے کا زور سہار کیجئے گا انشاءاللہ کمنٹ سیشن کی طرف چلتے نامل بہت بہت اچھا ہے ناول ہے اور آپ کی وائز میں بہت اچھا لگتے ہیں Thank you very much I'm glad کہ آپ کو میری آواز پہ سندھے اور ناول بھی پسندہ آ رہا ہے ناول واقعی ایک بہترین ناول ہے سادھی بہت معصوم تھا اور ہرشی مجھتا پسند تھا بھتا ہی پورا لگ رہا ہے صرف اپنی فیملی کے لیے اس نے پدستر کی فیملی پر بات کر دی خواہر کا ساتھ بہت اچھا ہوا سارے پساد کی جڑی یہ خواہر تھا فارس کے بھائی کو مار تو فارس سادھی سال میں ہوتے ہیں اچھا آپ کا فیوری ٹریکٹر سادھی ہاشم مجھے بہت پسند تھا مطلب اگر کسی ویلن کی بات کی جانا ہے تو ویلن میں مجھے ابھی بھی سب سے اچھا ہاشم کارتاری لگتا ہے لیکن ویسے مجھے ناول میں پڑھتے پر ہاشم بلکو پسند نہیں آرہا کیونکہ ہاشم نے جنڈے کھیتے ہیں بے شک ہاشم گلٹ ہے سارا کچھ ہے لیکن گلٹ تو وہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے گناہوں کا پچھتا ہوا اور آپ وہ گناہ دوبارہ نہ کرو لیکن وہی دھرائی جا رہے دھرائی جا رہے تھے that's not fair my enemies بچاری آبی مجھے بہت رونا آیا تھا کیوں آبی دنال کیا ہے آبی مجھے بہت رونا آیا تھا وہ تو چلتا رہتا ہے سہیر احمد راج پوتھ نے ہارٹ بھیجے ہیں عمران علی بالکم اسلام nice novel thank you آپ کافی دیر بعد آئیں ہیں آپ نظر نہیں آتی ہے چودری عبداللہ یا سی ایچ عبداللہ sister اسی نیم کا ایک اور novel بھی ہے لیزہ سکندر والا بو پڑھنا پلیز جو بچے سنگ سمیٹ لو کیسے رائٹر کے اگر تو چھوٹا وقت ہو بھی پڑھ لیں گے ظلفی شاہ خان بہت اچھا novel ہے اور میں آج بہت خوش ہوں کیونکہ میں آج اپنے مائکی آئی ہوں اچھا جی ممبئی سچ میں بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں تو بارش بھی چالو ہو گئی ہے اس novel کی طرح اچھا novel میں بارش ہو گئی میں نے ابھی نہیں آر میں جب ایک novel پڑھ دی ہے میں اسی novel دی ہو کر رہی یا نہیں باقی منہ سین پھول جاتے ہیں لیکن پھر سٹوری یاد رہتی لیکن آج کل مجھے بہت بھولنا شروع ہو گیا پہلے مجھے یاد رہتا تھا سارا کچھ لیکن مجھے بہت بھولنا شروع ہو گیا باقی آپ کہ وہ میں کو کیسا لگا جی آپ ضرور سنیں اور پھر بتائیے گا باقی یہ novel اپنے کمنٹ سیشن بھی اختتام کو پہنچا تو آپ کو کیسا لگا novel آپ نے میں نے تو کافی ٹائم بعد ایک اچھا novel پڑھا میں کافی ٹائم بعد نہیں کہہ سکتے میں نہ کل پر سو ایک novel ختم کیا وہ بھی اچھا تھا وہ بھی آپ کے لئے لے کے آئے کہ ایک اور میں نے novel کے پر آنکھ رکھی ہوئی آنکھ رکھی ہوئی میں ریج کو آج کیا ہی تھی میں کہا novel پڑھنا شروع کرنا تو وہ بھی ہم نے کل سے انشاءاللہ پڑھنا شروع کرنا اور دو چا چنگے جگہ novel پڑھنے ہا سی لیکن وہ دوسطے سانولبت ہی ضرورہ تھا تو وہ لاب لیں گے ہم تو خیر کیسا لگا آپ کو یہ novel اپنی رائے کا زوری سہار کیجئے گا انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو novel کے ساتھ اور جیسے آپ کے آرٹ کے سبسکرائبر آپ کمپلیٹ کریں گے پچڑ کے پاس محفوظ ہوں گے ٹھیک ہے تو ایسا ہے کہ اب میں چلتی ہوں ٹائم کافی ہوگے مجھے اجازت دیں بہت لمبی ریکارڈنگ بھی ہوگی میرے تو گلہ بھی دکھنے لگ پڑا تو انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو novel کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ